وہ میرا نیا سویرہ بھائے مریم عزیز it is a complete novel تو novel سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے reminder کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور بس ابھی اتنا ہی کہہ سکتی ہوں چلا novel سٹارٹ کر لیتے ہیں چپ کر کے خلیر جبران کہتا ہے خوش رہو اور پیچھے مر کرنا دیکھو کہ ماضی راہ کا ڈھیر ہے پاؤں مضبوط رکھو حال سمندر کی ریت کی مانید لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل کھلا ہے اس نے کتاب بند کر کے تھوڑی کتاب پٹکا دی لوگ کہتے ہیں خوش رہو لیکن اگر زندگی میں خوشی کا کوئی جواز ہی نہ ہو تو کیسے خوش رہو اس نے جیسے خود سے سوال کیا اور گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی ماضی تو واقعی راہ کا ڈھیر بن گیا تھا اور حال ریت کی طرح لمحہ بلمحہ اس کے ہاتھ سے فیسلتا جا رہا تھا مستقبل کے طرف جانے والا راستہ بلکل تاریخ تھا اسے لگتا تھا وہ ایسے تاریخ جنگل میں کھڑی ہے جہاں دور دور تک کوئی اپنا نہیں وہ ہاتھ بڑھا کر کسی کا سہارا چاہتی ہے پر سوائے معجوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا وہ شاید ان ہی سوچوں میں گم رہتی لیکن اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی اکسا کیا بات ہے بیٹا کچھ نہیں امی وہ سوفے سے اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی آپ سو رہی تھی اس لیے میں کتاب پڑھنے لگی میں تو کب کی اٹھ گئی تھی تم آنکھیں بند کیے پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی میں نے سوچا وہ بات ادوری چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر بولیں خزر کے بارے میں سوچ رہی تھی اس نے کچھ چونک کری نے دیکھا پھر نفی میں سر ہلایا اس کا فون آیا کوئی اتا پتہ نہیں امی اکس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر ٹانکیں بیٹھ سے نیچے لٹکائیں روبینا بیگم نے بے سکتہ تھنڈی سانس بھری اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ساری بھاگتا ہوا اندر آیا اور آتے ہی ان کی ٹانگوں سے لپڑ گیا پھپو جی میری جان وہ جھپ کر اس کا مو چومنے لگی پھپو کھانا آپ نے کھانا نہیں کھایا اس نے حیران ہو کر سامنے دھڑی کی طرف دیکھا جہاں نو بج رہے تھے جبکہ وہ سات بجے تک کھانا کھا لیتا تھا ماما کہاں ہیں کھانا اس نے اکسہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کا دوپٹہ کھینچنا شروع کر دیا امی میں آتی ہوں وہ ساری کو گود میں اٹھا کر کچن میں آگئی سارا کچن اس طرح بکھرا پڑا تھا جیسے وہ کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گئی صرف ایک پلیٹ کا اضافہ تھا یعنی بھابی کھا کر جا چکی تھی وہ تھنڈی سانس بھر کر شلف کی طرف آگئی ابھی اس نے دیکچی کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ دور بیل بج اٹھی اور وہ جانتی تھی کہ دروازہ اسے ہی کھولنا ہے اور آنے والے حسب توقع نبیل بھائی تھے اس کے سلام کا جواب دے کر وہ حسب معمول امی کے کمرے کے سامنے رکھ کر انہیں سلام کر کے اور روزانہ کا جملہ آپ کی طبیعت کیسی ہے پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے ساریم بھی اپنے پاپا کو دیکھ کر کھانا بھول کر ان کے کمرے میں چلا گیا اور وہ دوبارہ کچن میں آ گئی کچھ تیر بعد نبیل بھائی کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں دروازے میں نبیل بھائی ساریم کو گود میں لیے کھڑے تھے اقصہ پلیز کھانا گرم کر دو تمہاری بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ چلیں میں لا رہی ہوں وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی پھلکے ڈالنے کے لئے طبیعے کو جھولے پر رکھ چکی تھی جتنی دیر نبیل بھائی کھانا کھاتے رہے وہ ساریم کے موہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتی رہی کچن سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آئی امی سو چکی تھی اور گھڑی سارے گیارہ بجا رہی تھی اسے صبح سات بجے اٹھنا تھا وہ آنکھیں بند کر کہ بستر پر لیٹ گئی تھکن اتنی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی اوف اتنی سردی جوڑ جوڑ دعائی دیتا ہے وہ اسمبلی سے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے جب امرین نے شوال اپنے گرد لپیٹے دعائی دی جبکہ اقصہ صرف مسکراء کر رہ گئی قسم سے صبح کمبل سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا اور مو دھونا تو عذاب لگتا ہے اگر کلاس کے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں مو بھی نہ دھوں اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی شکر ہے تم مسکرائی تو ورنہ تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگا تھا اب کی بار بھی اس نے صرف مسکرانے پر اقتفاہ کیا خدا کے لیے اقصہ کچھ بھوٹ دو میں ہی بک بک کیا جا رہی ہوں کیا بولوں تمہیں سنتو رہی ہوں کیا چھوڑو یہ بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے ہم اب بہتر ہیں خیزر کا فون آیا اور یہی سوال تھا جس سے وہ بچتی پھرتی تھی لیکن ہمیشہ بات گھوم پھیر کر خیزر تک آ جاتی نہیں وہ قدر بیزاری سے بولی اس سے پہلے کہ امرین اس نے مزید پوچھ دی وہ خدا حافظ کہہ کر اپنی کلاس میں گھوز گئی نامانوس سے شور سے اس کی آنکھ کھولی تھی اس نے مدی مدی آنکوں سے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے پانچ بچ رہے تھے اس نے گردم گھما کردائیں طرف دیکھا اس کا بستر کھالی تھا وہ جلدی سے اٹھی انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا باہر سے ابھی بھی شور کی آواز آ رہی تھی اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی شور کچن سے بردنوں کے پٹکنے کا تھا اور ساتھ ساتھ بھابی کے بولنے کی آواز تھی اس کے ماتھے پر شکنے نمودار ہوئیں اکسہ ابھی دو قدم ہی چلی تھی کہ روبینا بیگم کی آواز پر وہ رک گئی کہاں جا رہی ہو بیٹا امی کچن میں بیٹا سائیما کے مو لگنے کی ضرورت نہیں اسے عادت ہے اینٹ پینٹ کر لڑائی مول لینے کی تم کچھ بھی نہیں کہو گی وہ بھی تمہارے بھائی کو تین کی پانچ کر کے سنائے گی اس نے تھوگ نکل کر ہمیشہ کی طرح گصے کو سبر کے گھونٹ کی طرح پیا جی امی مجھے پتہ ہے میں اپنے لئے چائے بنانے جا رہی ہوں آپ پییں گی ان کے سر ہلانے پر وہ باہر نکل آئی سہن میں ساریم اپنی سائیکل چلا رہا تھا اسے دیکھ کر وہ اسے کھیلنے کے لئے بلانے لگا تو وہ اسے آنے کا اشارہ کر کے کچن میں آ گئی سائیما ایک نظری سے دیکھ کر دوبارہ چاول دھونے لگی تو وہ بھی خاموشی سے اپنے لئے چائے بنانے لگی چاول دھونے کے ساتھ بڑھ بڑھانے کا سلسلہ بھی جاری تھا پانچ لوگ کھانے والے اور ایک میری اکیلی جان پکانے والی اگر بندہ بیمار ہے تو بھی کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ مدد کرے امی کے پاس بہانہ ہے میں بیمار اور بڑی عورت ہوں چلو انہیں سب ماف اور ان محترمہ کے پاس یہ بہانہ ہے کہ میں سکول جاتی ہوں تین بجے آتی ہوں تھک جاتی ہوں اب اس میں میرا کیا قصور اکسہ خاموشی سے سن رہی تھی اتنی غلط بیانی پر اسے موہ بند رکھنا مشکل ہو رہا تھا چائے اُبل رہی تھی اس نے چولہ بند کر دیا اس سے پہلے کہ وہ چائے کپوں میں ڈالتی باہر دروازے پر بیل ہوئی وہ سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر کچن سے باہر آ گئی دروازہ کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا وہ ایک پل کے لیے ساکت کر گیا کیا بات ہے اکسہ اندر نہیں بلاؤگی اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دے کر بانو بیگم مسکرائی تو وہ حیرت کے اثر سے نکل کر ہوش میں آئی سوری کھلا اسلام علیکم اندر آئیں وہ دروازے سے ہٹ کر سائٹ پر ہو گئی کیسی ہیں آپ وہ دروازہ بند کر کین کے قریب آ گئی میں تو ٹھیک ہوں تم سناو اور روبینا کیسی ہے سنا ہے اس کی طبیعت خراب ہے جی بی پی لو ہو گیا ہے اب ٹھیک ہے وہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی تو انہوں نے منع کر دیا تب ہی سائیما بھابی نے کچن سے باہر جھانکا کیسی ہو بہو اچھی ہوں کھالا آپ کیسی ہیں دوسروں کے سامنے بھابی کی خوش اکھلاکی ایسے ہی ظاہر ہوتی تھی اقصہ میں روبینا کے پاس بیٹھوں گی ان کے کہنے پر وہ انہیں لے کر امی کے پاس آ گئی جو کسی سوچ میں گم تھی ان کو آتا دیکھ کر بھی ساکتا خوش ہوئی انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی دو کپ چائے تو تھی اسے کیتری میں ڈال کر اس نے فریج سے کباب نکالے کباب فرائی کر کے جب وہ ٹرولی سیٹ کر رہی تھی تب ہی سائیما دوبارہ اندر داخل ہوئی واہ بھائی واہ ہونے والی ساس کے بڑی خاطریں ہو رہی ہیں بیسے تو میرم سے ہلا نہیں چاہتا چلو اسی بہانے ہی سہی آنٹی بہانو شاید خوش ہو کر تمہیں رخصت ہی کروالیں کم از کم ایک بوش دو میرے سر سے ٹلے گا کھا کر وہ کوئی اچھی خبر سنا دیں اتنا کہہ کر وہ واپس مڑ گئیں ان کی باتیں ہمیشہ جلتی پر تیل کا کام کرتیں اب بھی ایسا ہی ہوا تھا اس نے سکتی سے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنے لفظوں کا گلہ گھونٹا جبکہ آنکھوں میں مرچے بھڑنے لگی اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا پھر خود کو پرسکون کر کے وہ ٹرولی گھسیٹی اندر آگئی پہلے کے برعکس اب روبینا بیگم کے چہرے پر کافی رونک تھی وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آئی میں نے فون نہیں کیا تو تم نے بھی میرا پتہ نہیں کیا اور نہ میری بیٹی اکسانے نہیں کھالا ایسی بات نہیں میں روز آپ کو یاد کرتی تھی اور امی بھی بس سکول سے آ کر اتنا تھک جاتی ہوں کہ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا پھر پچھلے دنوں امی بھی بیمار تھی بس اس وجہ سے ان کے چھوٹے سے سوال کا جواب اس نے پوری تفصیل سے دیا اس نے چائے کا کپ ان کی طرح بڑھایا جس کو تھامتے انہوں نے بگوڑ اس کے چہرے کا جائزہ لیا اکسا کمزور لگ رہی ہو بانو بیگم کے کہنے پر اکسا نے بے ساکتہ انہیں دیکھا ایک عجیب سی مسکرہت اس کے چہرے پر آئی وہ شاید اس کی حسین کا محفوم نہ سمجھی تھی لیکن روبینا بیگم تو اپنی بیچی کی ہر عداب پہچانتی تھی انہیں تمہیں پتہ تو ہے اکسا کتنی حساس ہے اور پھر میری بیماری کا اس پر اثر ہے اور سارا دن سکول کی سردردی پھر گھر کے کام مرجھا جائے گی اور مرجھائے گی نہیں تو اور کیا ہوگا یہ تو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اکسا یہ سکول کی جوب چھوڑو جی کھالا لیکن سارا دن گھر میں کیا کروں اس کے سوال کا ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کی خاموشی محسوس کر کے ربینہ بیگم کو بولنا پڑا سوبیا ٹھیک ہے خزر کا کوئی فون آیا ہاں سوبیا ٹھیک ہے اور خزر کا تقریبا روز ہی فون آتا ہے کیوں اکسا خزر تمہیں فون نہیں کرتا اس تفسار پر اس کا سرنفی میں ہلا تو وہ کافی حیران ہوئی اچھا مجھے تو کہہ رہا تھا میں بات کرتا ہوں خزر نے کب آنا ہے اور پھر ربینہ نے وہ سوال پوچھ لیا جو ان کے اور اکسا کے لیے امتحان تھا میں بھی اسی کا انتظار کر رہی ہوں ہر بار کہتا ہے کہ اس سال اس سال لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے تو اب خود تم سے خاص کر اکسا سے شرم آتی ہے پر میں اور خزر دونوں مجبور ہیں لیکن تو فکر نہ کرو میں نے خزر سے کہہ دیا ہے اب کچھ بھی ہو جائے تم اس سال ہر صورت آ رہے ہو سوبیا اور خزر دونوں کی اکٹھی شادی کروں گی انہوں نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی اور ایسی تسلی پر دونوں سوائے مسکرانے کیا اور کیا کر سکتی تھی وہ جاتے جاتے اسے بھی کافی تسلیاں دے کر گئی شاید ان کی تسلیوں کا اثر تھا کہ وہ سب خدشے دماغ سے جھٹک کر سکون کنین سو گئی سکول میں امتحان ہو رہے تھے امتحان کے بعد ریزلٹ نے اسے اچھا خاصا مصروف کر دیا پچھلے سال اسے بیسٹ ٹیچر کا اوورڈ ملا اور اس دفعہ بھی یہ اوورڈ اسے ہی ملنے کا چانس تھا وہ ہمیشہ اپنا کام لگن سے کرتی وجہ اوورڈ نہیں بلکہ وہ شروع سے ہی اپنے پیشے سے مخلص تھی دوسرا بچوں سے اسے خصوصی لگاؤ تھا بچے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں لیکن اسے کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے تھے اس لیے نہ صرف اپنی کلاس بلکہ سکول کے دوسرے بچوں سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی تھی آج پیرنٹس ڈے تھا وہ صبح سے ہی مصروف تھی ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے اب اسے تھکن ہونے لگی فہد کے پیرنٹس کے جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی آہت پر آنکھیں کھول کر دیکھا اس کے بالکل سامنے خوبصورت سی خاتون کھڑی تھی اس کے آنکھیں کھولنے پر مسکرائی تو وہ کچھ گھبرا کر کھڑی ہوئی سوری اس کے یوں گھبرانے پر وہ مسکرائی اٹس اوکے میں اریج کی ماما ہوں اوہ اریج اس کی کلاس کی پوزیشن ہولڈر اور فیورٹ سٹوڈنٹ تھی اس نے جو اریج کا ریزرٹ کارڈ نکالا اریج بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے اینڈ ویری نائس کر اس کی تعریف پر اس کی ماما کے چہرے پر فقریہ مسکرہت آئی جور گوڈ نیم پلیز اکسا اوہ اکسا اریج آپ کی بہت تعریف کرتی ہے اس کی ہر بات میں آپ کا ذکر ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج میس اکسا نے کون سے رنگ کے کپڑے پہنے وہ وائٹ اور پنک ڈریس میں اچھی لگتی ہیں ان کی آواز بہت پیاری ہے وہ کہہ کر ہسنے لگی تو اس کے چہرے پر شرمیلی مسکرہت آئی سنہ نے بڑی دلچسپی سے اس کی مسکرہت دیکھی اریج ہمیشہ فرسٹ آتی ہے لیکن اس بار اس کی پوزیشن سیکنڈ تھی ویسے بھی کچھ عرصے سے وہ کلاس میں اپسٹ نظر آتی تھی اس کی اتنی باریک بینی پرسنہ نے قدر حیرت سے اسے دیکھا پھر سر ہلا کر خود کو بولنے پر تیار کیا دراصل کچھ ڈومیسٹک پرابلم ہے میرے بھائی وہ جو بہت گوھر سے ان کی بات سن رہی تھی دروازے پر امرین کے داخل ہوتے اسے دیکھنے لگی میڈم تمہیں بلا رہی ہیں اس نے پرنسپل کا نام لیا تو وہ حیران ہوتی کھڑی ہوئی کیوں میرا مطلب ہے ابھی میٹنگ ہو رہی ہے اٹس ارجنٹ یار ایک بچے کو سخت چوٹ لگی ہے امرین کی بات سنتے ہی وہ معذرت کر کے تیزی سے نکلی تھی جبکہ وہ بھی حیرت سے ان کے پیچھے چل پڑی گراؤنڈ میں اچھا خاصا حجوم تھا بچے کی رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی حیرت کے ساتھ تجسوس بھی تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا کھر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو اتنے بڑے حجوم میں سے کوئی اس روتے بچے کو چپ نہ کروا سکا اور اسے بلایا گیا وہ حجوم چیرتی آگے بڑی اکسہ گود میں بچے کو لیے آہستہ آہستہ اس کے گال اور بال سے ہلا رہی تھی اور بچے کا رونا بند ہو کر سسکیوں میں بدل گیا گھٹے سے خون بہ رہا تھا سکول کی آیا نے زیتون اور کارٹن اکسہ کی طرف بڑھائی اکسہ نے بچے کے کان میں کچھ کہا تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی اکسہ نے بہت آہستگی سے اس کا زخم صاف کر کے بینڈج کی اب حالات نورمل تھے حجوم جھڑ گیا جبکہ وہ ابھی تکھڑی اکسہ کو دیکھ رہی تھی بس اکسہ کے ہاتھ اور زبان میں لگتا ہے جادو ہے بچے تو بچے بڑے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں ان کے پاس سے دو ٹیچرز اکسرہ پر تفسرہ کرتے ہوئے گزری انہوں نے ایک تفعہ پھر سامنے دیکھا اکسہ بچے کو لے کر پرنسپل کے آفیس میں جا رہی تھی انہوں نے بگور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا گیارہ بچتے ہی اس کے نظر گھڑی کا تواف کرنے لگی جو جو گھڑی کی سوئیاں سرکتی جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکریں بڑھتی جا رہی تھی جلدی جلدی برتن دھو کر وہ کمرے میں آئی روبینا بیگم بستر پر درازتی آنکھیں بند تھی اس لئے وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ سو رہی ہیں یا نہیں ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا نظریں ٹی وی سکرین پر لیکن تمام تر توجہ پاس رکھے موبائل کی طرف تھی سوئیاں بارہ کے ہنسے کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی اور پھر بارہ بھی بچ گئے اور ساتھ ہی موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کیا اس کی بہتاب نظریں سکرین کی طرف اٹھیں امرین کالنگ دے کر بے ساکتہ اس نے گہرا سانس لیا ایپی برڈے ٹو جو اکسا اس کے ہلو کہتے ہی دوسری طرف سے امرین کی گنگناتی آواز آئی تو وہ مسکرہ دی تھینکس تمہیں یاد تھا یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بھی کیا یہ کیا بات ہوئی بھلا میری سب سے پیاری اور اکلوتی دوست کی سالگیرہ ہو اور میں بھول جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی محبت جسے محسوس کر کے اس کی آنکھوں کی نمی اور بھڑ گئی اکسا اس کی تعویل خموشی محسوس کر کے امرین نے پکارا ہم اس کی آواز کا بھاریپن امرین نے محسوس کیا کیا بات ہے اکسا تم کیوں رو رہی ہو آنٹی ٹھیک ہے اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی ہم امی ٹھیک ہے تو پھر کچھ نہیں اس نے آنکھیں ساف کر کے سامنے سوئی ہوئی روبینہ بیگم کی طرف دیکھا خیزر کا فون آیا اور پھر اس نے وہی سوال پوچھ لیا جو اس کی دکتی رکھ تھی نہیں چلو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے اسے تسلی دے کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی کچھ دیر بعد اس نے فون بند کیا فون بند ہوتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا سارے بارہ بج رہے تھے اور پھر ایک اور ایک کے بعد دو بج گئے وہ تھکنے لگی تو ٹی وی بند کر کے لیٹ گئی آنکھیں بند کی تو آنکھوں میں جمع پانی بند پلکوں کی سرحدیں پار کرنے لگا کتنے بے حص ہو تم خیزر اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا خیزر جو اس کا منگیتر اس کا مستقبل تھا لیکن اب اسے اپنا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا آج سے تین سال پہلے اس کی اور خیزر کی منگنی ہوئی خیزر آنٹی بانو کا جو ربینہ بیگم کی خالہ ذات بہن تھی کا بیٹا تھا وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا خیزر اور صوبیہ دو بہن بھائی تھے اور ان دونوں سے اس کی دوستی تھی پھر پتہ نہیں کیسے خیزر کی طرف سے یہ دوستی پسندید کی میں بدل گئی اس کی باتوں اور نظروں دونوں کا زاویہ بدلنے لگا وہ جو بے دھڑک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کیا بحث بھی کر لیتی تھی لیکن اب بات تو دور اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جھچکنے لگی نبیل بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاک اٹھا تو تیاریوں میں اتنا الجھی کہ کچھ عرصے کے لیے سب بھول گئی وہ نبیل بھائی کی مہندی کا دن تھا پیلے کپڑوں میں چمکتے چہرے کے ساتھ گلاب کی پتیوں کا تھا لیے وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی جب بلکل اچانک خیزر اس کے سامنے آ گیا اگر بروقت وہ خود کو نہ رکتی تو یقین ہے اس سے ٹکرا جاتی اپنی اس حرکت پر اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکرہت آئی جبکہ اس کی حرکت پر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا پھر اس کو یہ کیا حرکت ہے اس نے پہلے اپنے چہرے پر غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی نرویز تھی کہ ایسا نہیں کر سکی خیزر پلیس ہٹو ہنوز سامنے کھڑا دیکھ کر اسے دوبارہ ٹوکنا پڑا پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو نہیں تو چلو دیر ہو رہی ہے مہمان بھی پہنچ گئے ہوں گے وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی جب اس نے دوبارہ آواز دے کر روک لیا کچھ دنوں سے میں عجیب سا محسوس کر رہا ہوں وہ بھی تمہارے بارے میں حقصہ کے حواظ ایک دم الارٹ ہوئے اس کی چھٹی حص نے الارم بجایا کہ وہ جو اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی وہ غلط نہیں اچھی تو تم مجھے ہمیشہ سے لگتی تھی لیکن کچھ عرصے سے لگ رہا ہے یہ بات پسندیدگی سے زیادہ ہے لوگوں کو تو سوتے میں خواب آتے ہیں مجھے تو جاگتے میں بھی تمہارے خواب آنے لگے ہیں خزر کی بات پر اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ آئی میں اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں کیا تو میرے اس خواب میں حقیقت کا رنگ بھرو گی اس نے مو سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کی کھلی آنکھیں اور چہرے پر بکھرے رنگ کہ اسے اس کا جواب مل گیا تھا تینکیو اکسا تینکیو سو ویری مچ میں آج یمی سے بات کرتا ہوں وہ جذباتی ہو کر اس کی طرح بڑھا تو وہ سٹ پٹا کر پلٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی ہول میں داخل ہوئی ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے اسے ہر چہرہ مسکراتا نظر آیا پتہ نہیں وہ سب خوش تھے یا اس کا اپنا دل خوش تھا منگنے کے بعد اسے پتا چلا خیزر اسے کی کتنی پرواہ کرتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سائمہ بھابی کی آدتوں کا اندازہ بھی ہوا خیزر کبھی کبھی ملنے آ جاتا اس کے جانے کے بعد سائمہ باتوں باتوں میں اس پر تنز کرتی جس کو دیکھتے روبینا بیگم نے اس سے کہا کہ وہ خیزر کو زیادہ آنے سے منع کر دے اتنی رکاوٹوں کے بعد سب ٹھیک تھا اسے یقین تھا کہ وہ اسی کا ہے اور پھر فون پر صبح شام رابطہ تھا سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا زندگی خوبصورت لگنے لگی کہ اچانک سب بدل گیا وہ زردیوں کی شام تھی ساریم کے پیدائش کے وضع سے سائمہ بھابی اپنی امی کے گھر پر تھی نبیل بھائی کا زیادہ تروق وہیں گزرتا اب بھی امی اور وہ اکیلے تھے وہ روبینا بیگم کے لئے سوک بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی وہ آنچ دھیمی کر کے باہر آئی دروازے میں خیزر کو دیکھ کر حیران ہوئی پھر ایک دم سے خوش ہو گئی تم اچانک کیوں میں اچانک نہیں آ سکتا نہیں میں اس لئے حیران ہو رہی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بات ہوئی تھی توبہ کتنی تحقیقات کرتی ہو خالہ کہاں ہیں اس سے کمرے کی طرف اشارہ کیا وہ گن گناتے ہوئے سوپ باول میں ڈال رہی تھی جب خیزر نے کھنکار کر اسے پکارا وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا یہاں کیوں کھڑے ہو اندر چلو میں گرمہ گرم سوپ لے کر آ رہی ہوں ایک منٹ رکو اکسا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے خیزر نے اس کے ہاتھ سے ٹری لے کر سلیب پر رکھی تم جانتی ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے اس کے سوال پر وہ مسکرائی وہ جانتی تھی اس کی سب سے بڑی خواہش خود اس کا حصول ہے اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ بول اٹھا امریکہ امریکہ جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ ڈریم لینڈ جس کا خواب سب دیکھتے ہیں لیکن وہاں جانا کسی کسی خوش قسمت کے نصیب میں ہوتا ہے اور تم جانتی ہو وہ خوش قسمت میں ہوں وہ پر جوش انداز میں کہتے اس کی طرح متوجہ ہوا اکسا میں اس نئے ہاتھ اٹھا کر اسے بات کرنے سے روک دیا میں آج تک یہ ہی سمجھتی رہی کہ تمہاری اولین خواہش میں ہوں مجھے نہیں پتا تھا تمہاری زندگی میں میری اہمیت نہیں بات کرتے کرتے اس کا لہجہ روحانسہ ہو گیا تمہیں یہ کیوں لگا کہ میری زندگی میں تمہاری اہمیت نہیں تم سب سے پہلے پھر کچھ اور وہ اس کے نزدیک آ گیا تم میرے دل کی ملکہ ہو جب میں تمہیں گھر میں ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں بیس ہزار میری سیلری ہے جس میں گھر کے اکراجات کے ساتھ مجھے سوبیا کی شادی کے لیے بھی جبہ کرنا ہے اپنی شادی کے لیے بھی مجھے ہی سب کرنا ہے اور پھر شادی کے بعد جب بچے ہوں گے تو ہماری ضرورتیں بڑھیں گی میں نہیں چاہتا تم یا ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دل ماریں میں کب سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا اب جب میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں تو تم اچھا میری بات سنو وہ اسے سہن میں لے آیا وہ اسے اپنے مستقبل کی پلاننگ بتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ دونوں ہاتھ گوت میں رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی اکسا پلیز یار کچھ تو بولو اس نے گہرا سانس لے کر اپنے دائیں طرف بیٹے شخص کو دیکھا جو اس کے لیے سب کچھ ہو چکا تھا کب جا رہے ہو کل کیا ایک اور جھٹکے اس کا منتظر تھا اس کی آنکے پھر سے بھر گئیں پلیز اکسا رونا نہیں تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے صرف تمہارے اور امی کی آنسو نہ دیکھوں اس لیے میں نے تم لوگوں کو پہلے نہیں بتایا صرف دو تین سالوں کی بات ہے پھر یہ دوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی میں تمہارا بند کر جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ہی واپس آؤں گا کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی خزر تم میرے ساتھ میرے سامنے ہو میرے لیے یہی کافی ہے تم اگر بیس ہزار کماتے ہو تو اس میں بھی میں گزارا کر لوں گی اور اگر تمہیں اس سے زیادہ کی چاہ ہے تو میں تمہارا اس سفر میں ساتھ دوں گی میں جوب کروں گی لیکن تم اتنی دور مت جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ بات کرتے کرتے پھر سے رو دی ابھی تو جانا ہے اکسا ٹکٹ تک آ چکا ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں بہت چل واپس آؤں گا وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی اور جانے والوں کو کون روک سکتا ہے وہ بہت سے وعدے اور انتظار اس کی مٹھی میں تھما کر چلا گیا دور سے کہیں آزانوں کی آواز آئی تو اس نے چونک کر گھری کی طرف دیکھا اسے کھیالوں میں ڈوبے اتنا وقت گزر گیا کہ فجر کی آزانیں شروع ہو گئیں اور خزر تم مجھے بھول گئے اس نے ایک بار پھر اسے گائیبانہ مخاطب کر کے شکوا کیا لیکن اس کا شکوا سننے والا بہان نہیں تھا جوس کا سی پلے کر اس نے گہرا سہاس لیا اور گصے سے امرین کی طرف دیکھا جو مسلسل پچھلے پانچ منٹ سے اسے گھور رہی تھی ایسے کیوں گھور رہی ہو میرے کیا سینگ نکل آئے ہیں نکلے تو نہیں لیکن جس طرح تم سوجے موہ کے ساتھ پیر رہی ہو امید ہے جل ہی سینگ کے ساتھ دم بھی نکل آئے گی اس کی بات پر اقصہ نے برا موہ بنایا میں نے سوچا تھا آج مہترمہ کا بڑے ہے کوئی کیک شیک کھانے کو ملے گا لیکن جہاں تو صبح سے لفٹ نہیں ہے بندے کو اتنا کنجوس نہیں ہونا چاہیے اس کے تنزیہ انداز پر اقصہ کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا تو اسے سیریس ہونا پڑا خزر کا فون آیا تھا اور وہ جس صبح سے ضبط کر رہی تھی ایک تمیز کی آنکھیں جل ملانے لگی امرین نے بے ساتھ تک گہرا سانس لیا پتہ نہیں امرین اسے کیا ہو کیا ہے وہ ایسا نہیں تھا اسے تو میری چھوٹی سے چھوٹی بات یاد ہوتی تھی پھر میری بردے وہ کیسے بھول گیا امرین نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تم پریشان کیوں ہوتی ہو اقصہ ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری ہو اب مجھے کسی بات سے تسلی نہیں ہوتی سندگی عجیب دوراہے پر کھڑی ہے ایک طرف خزر کی لاپ پرواہی تو دوسری طرف سائمہ بھاوی کی زبان آنسوں کو گلبہ اتنا تھا کہ اس کی بات ہی ادھوری رہ گئی تم نبیل بھائی کو کیوں نہیں بتاتی کوئی فائدہ نہیں انہیں سائمہ بھابی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور ان کی شکایت لگا کر میں نبیل بھائی کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تم تو بہت بہادر ہو اقصہ ان باتوں کو دل پر مت لو تمہارے صبر کر سلا اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے بس خزر آ جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا امرین نے اس کے شانے کی گرد گئی گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر روبینہ بیگم کے پاس بیٹھی بانو اور صوبیہ پر پڑی وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بھڑی وہ دونوں اسے سالگیرہ کی مبارک بات دینے آئی تھی جہاں یہ احساس کہ ان دونوں کو اس کی سالگیرہ یاد تھی سے خوشی دے رہا تھا وہیں ایک احساس دور درد بھی تھا جس کے دم پر وہ یہ مبارک بات دینے آئی تھی وہ ہی اس کو بھول گیا تھا بانو آنٹی نے جب اس کی پیشانی چوم کر اسے پانچ ہزار پکڑا ہے تو نہ جانی کیوں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اس لئے کبرے تبدیل کرنے کا کہہ کر کمرے میں آگئی اقصہ اپنے پیچھے صوبیہ کی آواز سن کر اس نے آنکھیں صاف کی لو بات کرو وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا رہی تھی اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا ہیلو اس کے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے خیزر کی آواز آئی ہیپی برتدر ٹو جو وہ اسے وش کر رہا تھا اور اس کا دل چاہا کہ زور زور سے روئے ہیلو اقصہ تم سن رہی ہو اس کی مسلسل خاموشی پر وہ زور سے اسے پکارنے لگا تمہیں صوبیہ نے یاد کروایا ہے اس نے بڑے یقین سے پوچھا تھا ایک پل کے لئے دوسری طرف خاموشی چھا گئی پھر وہ کھنکار کر بولا سوری یار کل تک مجھے یاد تھا پھر اچانک ذہن سے نکل گیا آئی ہم سوری اور تم ٹھیک ہو معذرت کے دو بول بول کر وہ بریو زمہ ہو گیا وہ چپ چاپ سنے گئی اقصہ اچانک وہ زور سے بڑا تو وہ چونکی ہم میں پھر کال کروں گا میرے دوست آ گئے ہیں اور میں امی کو پیسے بھیجوا دوں گا تم اپنی مرضی سے کچھ خرید لینا اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فون بند ہو گیا اور وہ کتنی دیر تک فون ہاتھ میں لیے ساکت تھی ایسا کچھ تھا جو اسے لگ رہا تھا ٹھیک نہیں لیکن کیا اقصہ علج گئی تب سوبیا اندر آئی ہو گئی بات کیا کہہ رہا تھا خیزر اقصہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ اس کے ذہن میں جو چل رہا ہے سوبیا سے ڈسکس کرے آخر وہ اس کی سہلی تھی لیکن خیزر سے منگنی کے بعد اس دوستی میں کچھ فرق تو آیا تھا اور اسی فرق نے بات سے روک دیا کچھ خاص نہیں تم سناو لائف کیسے جا رہی ہے خود پر سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے بات کا رکھ موڑ دیا سامنے کا منظر کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا وہ دونوں عورتیں ایسے رو رہی تھیں جیسے کوئی مرگ گیا ہو لیکن کوئی مرا نہیں تھا ہاں البتہ اس کے یقین کا جنازہ ضرور اٹھا تھا اس نے برستی نظروں سے روبینا بیگم کو دیکھا جو بلکل ساکی تھی لیکن آنکھوں سے پانی ایسے گر رہا تھا جیسے اب کبھی خوشک نہ ہوگا اور ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ بیٹھی بانو کھالا خود بھی رو رہی تھی اور کھیزر کو بھی باتیں سنا رہی تھی اس پر نظر پڑتے ہی اس کے پاس آئیں اکسہ میری بیٹی مجھے معاف کر دو میرے بیٹے نے جو تمہیں دھوکہ دیا میں اس کے لیے اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی اکسہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ کمرے میں آ گئی ایک جھٹکے سے اٹھی اپنے پرس میں سے موبائل نکالا اور خیزر کو کال ملانے لگی ایک دو تین اور پھر کال کٹ گئی وہ بھی بار بار پاگلوں کی طرح ڈائل کا بٹن دباتی رہی اور آٹھویں بار اس نے خون اٹھا لیا بولا کچھ نہیں لیکن پھر بھی اکسہ جانتی تھی وہ اسے سن رہا ہے خیزر کیوں کیا تم نے ایسا میرا کیا قصور تھا آگے اس سے بولا نہیں گیا دوسری طرف خاموشی تھی خیزر اس نے روتے ہوئے پکارا تو وہ بول اٹھا اکسہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں لیکن مجبور ہوں سوزن سے میں نے شادی محبت میں نہیں ضرورت کے تحت کی اس کے شرط ہے میرا کسی اور سے تعلق نہ ہو وہ شکی بھی بہت ہے اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی تمہیں اپنے انتظار میں باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں تم بہت اچھی ہو اور مجھے یقین ہے تمہیں بہت اچھا جیون ساتھی ملے گا مجھے احساس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا صرف اتنے ہی الفاظ بول دینے سے اس کے دکھ کا مداوہ ہو جائے گا اب تو اس نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا پیچھے کیا بچا تھا ایک آس تھی شاید وہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے میں نے مزاق کیا لیکن محبت ضرورت کیا گے ہار گئی تھی اکسہ میں تم سے ملنے آئی ہوں اسے یہاں بیٹھے دس منٹ ہو گئے تھے لیکن وہ مسلسل خاموش اپنے کھیالوں میں تھی اسے مجبوراں خود اسے بلانا پڑا تم کچھ کہہ رہی تھی اس کے سوال پر امرین کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے تمہیں کیا ہو گیا ہے اکسہ خود کو دیکھو کیا حال کر لیا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں نہ تم نے مو دھویا اور نہ کنگی کی کیا ہوا اگر منگنی ٹوٹ گئی کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹا لوگوں کی تو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو امرین میری شادی نہیں ہوئی تھی اس سے لیکن میرے دل پر پہلی دستک تو اس نے دی تھی اس کی جگہ میں کیسے کسی اور کو دے سکوں گی تم جتنی اچھی ہو اللہ تعالی نے تمہارے لئے بہت اچھا سوچا ہوگا مجھے یقین ہے اللہ تعالی نے تمہارے لئے بہترین ہم سفر چنا ہوگا جو صحیح معنوں میں تمہارے قابل ہوگا اور بہتر ہوگا تم سکول دوبارہ جوائن کر لو ویسے بھی سارا سکول تمہارے بغیر اداس ہے تمہارے سٹوڈنٹ حتی کہ ان کے پیرنٹس بھی وہ تمہاری چہیتی سٹوڈنٹ عریج کی ممی نے اس دن اتنی بار تمہارا پوچھا اور مجھے یہ کہہ کر جان چھڑوانی پڑی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اس لئے تم چھٹی پر ہو انہوں نے مجھ سے تمہارا نمبر اور ایڈریس بھی لیا ہم اس نے سرسری انداز میں سنتے ہوئے بات بدل دی اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوئی کہ سلام کرنا بھول گئی اس ہستی کی پیچھے امرین کا چہر نمودار ہوا السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ اکسا جی ٹھیک ہوں آپ اندر آئیں اس نے انہیں اندر بلانے کے ساتھ امرین کو سوالیوں نظروں سے دیکھا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ عریج کی ممی تمہارا پوچھ رہی تھی آج انہوں نے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں تو میں تمہیں لے آئی امرین کی وضاحت پر انہوں نے اکسا کا پریشان چہرہ دیکھا آپ کو میرا یہاں آنا بورا لگا ان کے اتنے واضح سوال پر وہ گڑ بڑا آگئی نہیں ایسی بات نہیں بس وہ اچانک آپ آئی نا وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ایک طرف آگئی میں کافی سے کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی آپ مجھے واقعی بیمار لگ رہی ہیں جی کچھ دن بخار رہا لیکن اب میں ٹھیک ہوں اکسا کہاں ہو سنبھالو اپنے لادلے کو دادی پھپو نے مل کر لادلے کی عادتیں خراب کر دی ہیں کہیں ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتا اتنے مزے سے روزی اور اس کیساس کی لڑائی کا قصہ سن رہی تھی بھابی بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں تاقیل ہوئی لیکن وہاں اجنبی صورت دیکھ کر ان کی چلتی زبان کو ایک دم بریک لگا عریج کی ممی نے اسلام کیا تو وہ والیکم اسلام کہتی ان کا جہزہ لینے لگیں ان کے سامنے بیٹھ گئیں جبکہ ساری مبھاگ کرکسہ کی گود میں آیا اور اس کے مرجائے چہرے پر ایک دم رونک آ گئی اس نے جھک کر اس کا مو چوما سنہ عریج کی ممی نے بگوڑ اس منظر کو دیکھا اور جیسے ان کے فیصلے کو مزید تقویت ملی یہ کون ہیں بگوڑ جائزہ لینے کے بعد سائیمہ بھابی نے اکسہ سے پوچھا یہ عریج کی ممہ ہیں عریج میری سٹوڈنٹ ہے اوہ سائیمہ بھابی نے آئی برو اچکا کرینے دیکھا میں اپنا پورا تعریف خود کروا دیتی ہوں میرا نام سنہ ہے میری بیٹی اکسہ کی سٹوڈنٹ ہے وہ تو اکسہ کی فین ہے ہم بھی اکسہ کے گرویدہ ہو گئے اچھا سائیمہ نے مائنی خیز نظروں سے اکسہ کو دیکھا جو فیکی مسکراہت چہرے پر لیے ساریم کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اکسہ تم نے ابھی تک انہیں تھنڈا گرم نہیں پوچھا جی وہ ساریم کو گوت میں لیے اٹھیں لگی تو سنہ نے روک دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے اکسہ بیٹھو مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن لیکن کچھ نہیں آپ بیٹھو سنہ کی زیادہ اسرار پر اس ریک نظر امرین کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی آپ کے گھر میں کون کون ہے جی میں میرے بھائی امی اور یہ سائیمہ بھابی اور یہ میرا بتیجہ ساریم اس کے تعرف پر وہ مسکرائیں اور آپ کے فادر ان کی ڈیتھ ہو گئی اوہ سوری کیا میں آپ کے امی سے مل سکتی ہوں ان کے فرمائش پر وہ تینوں کافی حیران ہوئی چلیں میں آپ کو لے چلتی ہوں وہ دراصل بیمار ہیں اس لئے زیادہ تر کمرے میں رہتی ہیں وہ انہیں لے کر ربینہ کی کمرے کی طرح بڑھیں امرین بھی ان کے پیچھے لپکی جب اقصہ نے ایک تم اسے بازو سے تھام کر روکا آخر چکر کیا ہے کیا امرین نے حیرت سے دیکھا یہی عریج کی ممی آخر ایسی کون سی بات میری ان سے دوستی تھی جو وہ گھر تک چلی آئیں اور اب امی کے پاس وہ پوری طرح الجی تھی میں خود حیران ہوں پرسوں انہوں نے مجھ سے تمہارا ایڈریس اور نمبر لیا اور آج شامی اس نے اپنے جھوٹے بھائی کا نام لیا بھاگتا ہوا آیا باجی باجی باہر کوئی ہے اتنی بڑی کار میں میں ابھی اتنی بڑی کار والی باجی کے بارے میں اندازہ لگا رہی تھی کہ یہ اندر آئیں اور تمہارے بارے میں پوچھنے لگیں وہ ایسے انکوائیڈی کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارا رشتہ لینے آئی ہوں اکسہ چونکی تھی پھر امرین اندر جانے کے بجائے اس کے ساتھ کچن میں آگئی جب وہ دونوں ٹرولی لے کر اندر آئیں تو وہاں کا محول کافی خوشگوار تھا سنہ روبینہ بیگم کے پلنگ کے قریب ان کا ہاتھ تھامے جانے کیا کہہ رہی تھی روبینہ بیگم کے چہرے پر خوبصورت مسکراہت تھی جبکہ سائیمہ بھابی آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی اچھا آنٹی چلتی ہوں امید ہے جب آپ سے ملاقات ہوگی میں نے تمہاری امی سے ایک سوال کیا جس کا جواب تمہیں دینا ہے میں امید کرتی ہوں وہ میرے حق میں ہوگا سنہ اس کو کہہ کر اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی جبکہ وہ حقہ بکہ خالی چوکھر کو دیکھتی رہ گئی اندر آئی تو روبینہ بیگم امرین سے بات کر رہی تھی اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی بظاہر خود کو لا پرواہ ظاہر کرتے وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی دل میں خاصی کھلبلی مچی تھی لیکن سائمہ بھاوی کے سامنے وہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی اوکے اکسہ میں چلتی ہوں کل آؤں گی تم بیٹھو اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے منع کیا امرین کے پیچھے بھاوی بھی ساری کے ساتھ باہر نکل گئی اور وہ جو بڑے انہاماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی ان کے جاتے ربینہ بیگم کی طرح متوجہ ہوئی جانتی ہو وہ خاتون کیوں آئی تھی اپنے بھائی کے لئے تمہارا رشتہ لے کر یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی لیکن آگے جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اس کے حواظ کو جھٹکا دینے کے لئے کافی تھا وہ ساریم کو کھانا کھلاتے ہوئے سخت جزبز ہو رہی تھی اس کی وجہ ساریم نہیں بلکہ سائمہ بھا بھی تھی جو سارے گھر میں گنگناتی پھیڑ رہی تھی اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے گنگنانے میں تیزی آ جاتی وہ جانتی تھی اس خوشی کی وجہ کیا ہے یہی وجہ اسے سخت زہر لگ رہی تھی آنی پوپو وہ جو اپنے کھیالات میں گم تھی ساریم کی آواز پر اس کی طرف دیکھا جہاں سے امرین اندر داخل ہوئی کوئی اور وقت ہوتا تو امرین کی آمد اس کے لئے خوشی کا باعث ہوتی لیکن اس وقت سے امرین کانا اچھا نہیں لگا ہیلو گوڈو موٹو امرین نے اس کے بجائے ساریم سے اسلام دعا کی اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی امرین کام کے بات کرو اس کے ٹوپنے پر امرین جو ساریم سے باتیں کر رہی تھی ایک دم اس کو بریک لگا کیا میں اس شادی سے انکار کی وجہ پوچھ سکتی ہوں میں جانتی ہوں تمہیں امی نے بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے انکار کی وجہ بھی بتائی ہوگی نہیں انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی انہیں لگتا ہے تم خزر کی وجہ سے انکار کر رہی ہو اور مجھے بھی یہی لگتا ہے اقصہ کم از کم تم اس پاگلپن کی امید میں تو تم سے نہیں رکھتی تھی اس خزر کے لئے تم اپنے مستقبل کو تاریخ کرنا چاہتی ہو جس نے تمہارے جذبات اور پیار کی قدر نہیں کی کتنی آسانی سے تمہیں بتائے بغیر اس لڑکی سے شادی کر لی انکار کر رہی ہو امرین کے آواز میں گصہ ہی گصہ تھا ایسا گصہ جو کسی اپنے کے لئے ہوتا ہے پہلے تو ویسے دیکھتی رہی پھر یکر یک اس کی آنکھیں بھرنے لگیں تم بھی وہی سمجھ رہی ہو جو امی کو لگتا ہے ٹھیک ہے خزر کو بھولنا میرے انکار کی وجہ امی کو پتا ہے عریج کی مما جو اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی ہیں اس کنا صرف پہلے شادی ہو چکی ہے بلکہ وہ ایک بچی کا باپ بھی ہے اب کی بار امرین کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی اسے یہ معلوم نہ تھا ورنہ وہ کبھی اکسہ سے سلسلے میں بات نہ کرتی اب تو سمجھانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا وہ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر ربینہ بیگم کے کمرے میں آ گئی مان گئی اکسہ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا وہ چپ ٹاپن کے قریب بیٹھی آنٹی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ ایک بچی کا باپ ہے اس کے سوال پر وہ خاموش اس کی شکل دیکھنے لگیں تب ہی اکسہ اندر آئی امرین نے ایک نظر اسے دیکھ کر ربینہ بیگم کو دیکھا آنٹی میں پوری طرح سے اکسہ سے اتفاق کرتی ہوں آخر ایسے کیا مجبوری ہے کہ اکسہ کو ایک شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ سے شادی کرنا پڑے وہ خوبصورت ہے پڑی لکھی ہے نیک ہے اور کسی کو کیا چاہیے ہاں میری بیٹی میں بہت خوبیاں ہیں میں مانتی ہوں تم اس کی دوست ہو اس لیے تمہیں صرف خوبیاں نظر آتی ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ یتیم ہے اس کے سر پر باپ نہیں اور اسے لاکھوں کا جہیز دے سکے اس کے بھائی میں اتنی سکت نہیں ادھر میرا دم نکلا ادھر اس کے بھائی اور بھابی نظریں بدل لیں گے مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں یہ سب جانتی ہے انہوں نے روتے ہوئے اکسہ کی طرف اشارہ کیا میں بیمار رہتی ہوں میری زندگی کا بھروسہ نہیں خیزر کے ساتھ تو مجھے تسلی تھی لیکن اس نے انہوں نے گہری آبھری میں جانتی ہوں وہ شادی شدہ ہے ایک بچی کا باپ ہے لیکن میں نے اس کی بہن کی بہت چاہ سے اکسہ کا ہاتھ مانگا اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے صرف دو بہن بھائی ہیں اور اتنے امیر کے اکسہ ساری زندگی راج کریں گی تو وہ اتنی سی تیر میں آپ کو اپنا بیلنس بھی بتا کر گئی انہوں نے اپنی شادی شدہ بھائی کی شادی کرنی ہے جھوٹ بھی بول سکتی ہیں اور آپ ان کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں بھلا ان کو مجھ جیسی میریل کلاس لڑکی کے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی کیسی باتیں کر رہی ہو اکسہ امرین کے ٹوکنے پر اسے حساس ہوا کہ اس کا لہجہ سکت تھا امی میں نے کب دولت کی حرص کی جو تو ہمیشہ محبت اور خلوص کی چاہ رہی ہے وہ آدمی جو پہلے شادی کر چکا ہے وہ اپنی محبت کسی اور سے شیئر کر چکا ہے اس کے پاس میرے لئے کیا ہوگا اور میں کیا کروں گی ایسی دولت کا جس میں مجھے سکون نہ ہو وہ رونے لگی جبکہ رومینہ بیگم بے چین ہو گئی اکسہ میری جان تم رو نہیں میں تمہارا برا کیسے چاہ سکتی ہوں ماں ہوں میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا ان کے لہجے میں بے حد یقین تھا لیکن اس لہجے سے ان کے لہجے میں اس یقین کو محسوس نہیں کیا میں خوش نہیں رہ سکتی امی میں اب کسی سے محبت نہیں کر سکتی وہ سر جھکائے خود کو باور کروا رہی تھی جب اس نے امرین کی گھبرائی ہوئی آواز سنی اس نے سر اٹھا کر دیکھا رومینہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ دونوں بد حواس ہو کر ان کی طرح بڑی اسے لگا کر کسی نے اس کا کاندہ ہلایا اسے لگا کسی نے اس کا کاندہ ہلایا اس نے با مشکل اپنی دکھتی آنکھیں کھو رہی سامنے نبیل بھائی تھے وہ گھومتے سر کے ساتھ با مشکل کھڑی ہوئی اکسا تم کل سے یہاں ہو اور سوئی نہیں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ایسا کرو گھر چلی جاؤ نہیں بھائی مجھے گھر میں چین نہیں آئے گا مجھے امی کے پاس رہنے دیں اس نے جل ملاتی نظروں سے دوائیوں کے زیر اثر سوتی روبینا بیگم کو دیکھا یہاں امی کے پاس بھی کسی کہونا ضروری ہے اور گھر میں بھی سائیما کے کتنے فون آ چکے ہیں وہ سوالی نظروں سے نبیل کا چہرہ دیکھنے لگی تو پھر تم رک جاؤ میں چلا جاتا ہوں کل آ جاؤں گا وہ اس کے جواب میں کیا کہہ سکتی سر ہلا گئی نبیل کے جاتے ہی روبینا بیگم کے بیٹ کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگایا اور ان کی جو حالت تھی اس کے ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی انہیں جو خدشے تھے وہ اسے تب محسوس نہیں ہوئے لیکن اب انہیں محسوس وہ کر سکتی تھی اس کی سوچوں کو بریک ٹیبل پر رکھے سیل فون کی وائبریشن نہیں لگایا اس نے بڑی آہستگی سے روبینا بیگم کا ہاتھ بستر پر رکھا اور فون کو اٹھا کر کونے میں آگئی سکرین پر نظر آنے والا نمبر انجانہ تھا اس نے آن کا بٹن پریس کیا ہیلو اسلام علیکم اکسا میں سنہ بات کر رہی ہوں دوسری طرف سے آتی آواز اور نام سن کر وہ خاموش ہو گئی ہیلو دوسری طرف سے پکارا گیا جی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اکسا امرین سے آنٹی کے بارے میں پتا چلا اب کیسی طبیعت ہے ان کی جی اب پہلے سے بہتر ہیں اچھا تم کون سے ہسپتال میں ہو اور روم نمبر کیا ہے اوکے میں صبح چکر لگاتی ہوں اس کے بتانے پر انہوں نے کہا تو اکسا نے بیک تیار گہرہ سانس لے کر فون بند کر دیا وہ دیوار سے ٹیک لگائے کب سے اپنی ماں کے مطمئن اور مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ روبینہ کو دلیا کھلا رہی تھی تو ان کا موٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر دی رہی تو وہ یوں جیسے اسے سننا رہی تھی اور ابھی سنہ اور ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور فروٹ جوسیز وگارہ لے کر اندر آیا اسے دیکھتے ہی روبینہ بیگم خوش ہو گئی اس نے روبینہ سے نظریں ہٹا کر نبیل کو دیکھا جو بہت گور سے سنہ کو دیکھ رہے تھے انہوں نے نبیل بھائی کی طرف ایک کارڈ بڑھایا اور کھڑی ہو گئی اچھا آنٹی اب میں چلتی ہوں اجازت دیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں آخر اب دلہن کی امی ہے وہ جھک کر روبینہ کے گلے ملی جبکہ اکسہ نے سکتی سے ہونٹ بھیجے اور نبیل بھائی آپ انہیں تسلی دیں ان کے کہنے پر نبیل بھائی نے مسکرا کر سر ہلایا اور اکسہ کے سامنے آئیں آنٹی اب ٹھیک ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کیا آنٹی اکسہ کا خیال رکھیں یہ آپ کے پاس میری امانت ہے اس نے مرک کر روبینہ بیگم سے کہا جبکہ وہ حیرہ سین کی گفتگو سن رہی تھی اس نے اب تک کب ہاں کی اور یہ بات کب تیہ ہوئی حارون نے مجھے لینے آنا تھا سوچا تھا تم دونوں کو ملوا دیتی لیکن تم نے تو اپنا حال بے حال کیا ہے چلو پھر کبھی سہی وہ پچھلی دفعہ کی طرح اس کے گال سے ہلا کر باہر نکل گئی اس کے جاتے ہی اس نے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا لیکن وہ آنکھیں بند کر چکین تھی جس کا مطلب تھا کہ ان سے بات نہ کی جائے اسے بے حد گصہ آیا جس طرح ان کی طبیعت تھی وہ بات نہیں کر سکتی تھی آج انہیں ڈسچارج ہونا تھا اور اس نے گھر پہنچنے تک خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا وہ سارم کے لئے دوٹ لے کر آئی تھی لیکن نبیل بھائی کے کمرے کا دروزہ آدھا کھلا تھا اس نے دستک کے لئے ہاتھ اٹھایا تب ہی اسے سائمہ بھابی کی آواز سنائی دی وہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی لیکن جب اپنے نام کے بعد اس نے حارون کا نام سنا تو دستک کے لئے اٹھا اس کا ہاتھ بے ساکتہ پہلوں میں گھیرا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات سننے لگی آپ حارون کا پتہ کرنے گئے تھے ہاں کیا تھا پھر کیا پتہ چلا سائمہ بھابی پور تجسس انداز میں بول رہی تھی پتہ نہیں سائمہ میں سمجھ نہیں پا رہا وہ جو سانہ صاحبہ آئی تھی ان کے ہلیے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں پھر ان کی گفتگو کا انداز اچھا ہے اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے جو بتایا وہ سب ٹھیک ہے امی نے بھی کہا کہ انہیں یہ رشتہ نہ صرف پسند ہے بلکہ قبول ہے میں خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھا کہ اتنے امیر لوگ آخر ہمارے گھر میں ان کو کیا نظر آیا وہ ایک بچی کا باپ ہے اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور امی جانتی ہیں پھر بھی ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیسی باتیں کرتی ہو سائمہ آپ کے وہ گصے میں بولے اکسا کی ابھی عمر ہی کیا ہے اور اس میں کوئی عہب نہیں جو اس کی شادی ایک بچی کے باپ سے ہو یہ بھی خوب کہی آپ نے بہن بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں اور عمر کی کیا بات آپ کی بہن اتنی ننی کاکی نہیں 32 سال کی ہے اور آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے بہت عالی رشتے موجود ہیں اول تو مشکل سے رشتہ آئے گا اور اگر ہو بھی گیا تو ایسا آئے گا جو ہمارے جیسے ہوں گے اتنا امیر تو کوئی نہیں ہوگا اور جو بھی ہوگا جہیز پورا پورا لے گا کہاں سے دو گے امی کو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اکسا سے پیار ہوگا اور جب ان کو اتراز نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے بارے نبیل بھائی کی آواز نہیں آئی شاید وہ قائل ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ایک بار اکسا سے پوچھ لیتے نبیل بھائی کی دھیمی آواز آئی آپ کی بہن پر شاید ابھی تک خیزر کا بھوت سوار ہے اس لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں اس سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے وہ چپ چاپ وہاں سے اٹ گئی آخر تم ہتھیلی پر سرسو جمانی کو کیوں تلی ہو سنہ نے حیران ہو کر حارون کو دیکھا نہ تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے پتہ نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے لیکن رمشا کو ضرورت ہے اس بات کو تو مانتے نہیں ہو ہاں ہوتی ہے لیکن اقصہ وہ ڈیفرنٹ ہے سنہ کے پر یقین انداز پر وہ استہزایا مسکرائیا آپ اتنے یقین سے کہہ سکتی ہیں انسان کو جانچنے کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہیں سنہ نے فرضی کالر جھڑا آپ تو اس کے عشق میں مبتلا لگتی ہیں حارون نے چڑھ کر کہا تو وہ مسکرائی تم بھی ہو جاؤگے اب کہ حارون نے چونک کرینے دیکھا پھر سر جھٹک کر ساتھ بیٹھے بہنوئی سے مخاطب ہوا یوسف بھائی اب اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں یار تم بھائی ہو کر نہیں سمجھا سکے تو میں تو گریب بیچارہ شوہر ہوں بات کے اقتطام پر وہ خود کہہ کر لگا کر ہنسے میں بھی اقصہ سے مل چکا ہوں وہ اچھی لڑکی ہے اور پھر تم چاہے رمشا کی کتنی بھی اچھی دیکھ بھال کر لو لیکن جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ تم نہیں کر سکتے بھائی صاحب میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میری بات آپ نہیں سمجھ رہے شاید رمشا کی قسمت کے ماں کا پیار نہیں منہ اس کی سگی ماں اس کو چھوڑ کرنا جاتی یہ کہتے اس کا چہرہ بے ساکتہ سرک ہوا حارون سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے شاید اس نے گہرہ سانس لیا لیکن مجھے عورت کی اس روپ سے نفرت ہے اس کو اپنے بیوی سے جو زخم ملا تھا اس کے بعد اس کا یہ رویہ حق پجانب تھا لیکن سنہ اپنے بھائی کو یوں تنہا زندگی گزارتا نہیں دیکھ سکتی تھی پچھلی باتوں کو بھول جاؤ حارون اپنی اگلے زندگی کے بارے میں سوچو اور مجھے یقین ہے کہ اقصہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لے آئے گی آپ سمجھ نہیں رہیں وہ زی چھوک کر بولا سمجھ تم نہیں رہے اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے سب تیہ ہے تم آئے بائیں شائع کر رہے ہو جانتے ہو ان لوگوں کو منانے کے لیے میں نے کتنے اجتن کیے تو آپ کو کس نے کہا تھا حارون نے گسے سے اسے دیکھا تم بھی کمال کرتی ہو سنہ خاموشی سے دونوں بہن بھائی کی گفتگو سنتے یوسف بھی بول پڑے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے حارون کو کوئی رشتہ نہیں ملنا تھا ایک سے ایک حسینہ دل ہاتھ میں لیے راہ میں کھڑی ہے یوسف نے شرارت سے سارے کو دیکھا تو سنہ بھی مسکرا دی میں جانتی ہوں میرا بھائی ہے ہی شہزادہ لیکن وہ سب فیشن کی ماری اپنے آپ میں مگن اگر ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا تو ان کا مقصد صرف حارون اور اس کی دولت ہوتا ان میں سے کوئی بھی رمشا کو ماں کا پیار نہیں دے پاتی اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جس لڑکی کا آپ نے انتخاب کیا اسے میری دولت کی چاہا نہیں اور وہ رمشا کو ماں کا پیار دے گی وہ ان میریڈ ہے خوبصورت ہے ایجوکیٹڈ ہے تو اس کی کیا مجبوری کہ مجھ سے جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ ہے اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئی حارون اپنے سوالوں کے لیے حق بجانب تھا میں نے کہا تھا نا میں نے کس طرح حقصہ کی ماں کو تیار کیا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں وہ بیمار ہیں اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اور اس کے فادر بھی نہیں ہے یہ بات سوچتے ہوئے ہی اس کی والدہ نے شادی کے لیے حامی بھری وہ قائل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کا فون آ گیا تو وہ معذرت کر کے اٹھ گیا جبکہ سنپور سوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی کس انگل سے لگتا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ تمہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اکسہ خدا کے لیے اپنی حواس باقتہ شکل پر رونک لیاؤ ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہیں اگوا کر کے ملے جا رہی ہوں خدا کے لیے عمرین خاموش ہو جاؤ میں پہلے ہی پریشان ہوں وہ تو نظر آ رہا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیوں پریشان ہو آخر سنہ جی نے ہمیں اس شاپنگ مال میں کیوں بلوا لیا یہ شاپنگ مال ہے نا یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں اور انہوں نے بھی شاپنگ کے لیے بلوایا ہے ابھی اکسہ کچھ کہنے کے لیے مو کھولنے مالی تھی کہ اس کا موبائل بجا دوسری طرف سنہ تھی اس نے سنہ کو شاپ کے بارے میں بتایا جہاں وہ اور عمرین کھڑے تھے کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے تھی سنہ نے اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی اور ہر جوڑا اتنا مہنگا کہ وہ دیکھ کر حیران تھی چلتے چلتے وہ وقتن وفقتن اپنے موبائل پر میسیج کر رہی تھی پھر وہ انہیں لے کر جولیری شاپ میں آگئی انہوں نے کھڑے کھڑے لاکھوں اس پر خرج کیے عمرین اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کیا خیال ہے اب کچھ کھا نہ لیا جائے ساری خریداری کے بعد سنہ نے ان دونوں سے کہا نہیں اب ہمیں چلنا چاہیے اکسہ نے جلدی سے کہا کیوں اکسہ کیا ہوا ہے تمہیں شاپنگ پسند نہیں آئی نہیں ایسی بات نہیں سب اچھا ہے لیکن وہ امی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کوئی بات نہیں میں خود چھوڑ آؤں گی یہاں میک ڈونالڈ سے کچھ لیتے ہیں ان کے حتمی انداز پر دونوں مزید کچھ نہ کہہ سکیں اپنا اوڈر دے کر ابھی وہ ٹیبل پر آئے جب سنہ مسکرا کر کھڑی ہوئی سنہ مسکرا کر کھڑی ہوئی ان کے اٹھنے پر اقصہ نے تاجب سے ان کی نظیزوں کے تاقب میں دکھا جہاں ایک ہینڈسم سادمی کھڑا تھا اس کا دہان ان کی طرف نہیں تھا آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلویا وہ سنہ سے پوچھ رہا تھا تمہیں کسی سے ملوانا تھا سنہ مسکراتے ہوئے بولیں حارون یہ اقصہ ہے اور اقصہ یہ حارون ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی پل اقصہ کی نظریں اپنے پاؤں پر ٹک گئیں وہ اب کہاں دیکھ رہا تھا اسے خبر نہیں اور یہ امرین اقصہ کی بیس فرنٹ میں نے سوچا شادی میں کچھ دن رہ گئے ایک دوسرے کو کم از کم دیکھ تو لو یہ نہ ہو کہ شادی والے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ سنہ کی بات پر وہ اور امرین کہکہ لگا کر ہنس پڑے جبکہ وہ اتنی نرویز تھی کہ دل چاہ رہا تھا یہاں سے ایک منٹ میں گائب ہو جائے اقصہ اگر تمہیں حارون سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو اسے خود احساس ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ سرک ہو رہا ہے جبکہ کانوں کی لوئیں جلتی محسوس ہوئیں اس قصر بے ساکتہ نفی میں ہلا تو سنہ نے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے ساتھ لگایا اقصہ بہت شائع ہے حارون تم اس سے بات کر لو میں اور امرین دوسری ٹیبل پر ہیں اور اقصہ کی جان ہوا ہونے لگی اٹس اوکے آپ سے مل کر خوشی ہوئی بٹ آئی ہیف ٹو گو مجھے آفیس میں ضروری کام ہے سوری اوکے سنہ چلتا ہوں اس نے پتہ نہیں کس سے خوشی سے ملنے کا اظہار کیا لیکن اس کے جاتے ہی اقصہ نے گہرا سانس لیا اب چلیں بہت دیر ہو گئی ہاں چلو اب کی بار سنہ نے سنجیدگی سے جواب دیا اقصہ اور امرین کو چھوڑ کر جب وہ گھر کی طرف جا رہی تھی ان کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھی حارون بھائی کا کوئی فون آیا وہ جو اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی حیرہ سے امرین کو دیکھنے لگی تم سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فون کریں گے امرین جو شرارہ سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا جواب سن کر مسکرائی کہا نہیں تھا تو کیا ہوا فون کہے بغیر بیا سکتا ہے نہیں آیا وہ غصے سے بولی لگتا ہے افسوس ہو رہا ہے امرین تم مجھے تنگ کرنے آئی ہو وہ جنجلائی تنگ کرنے نہیں صرف تمہارا جائزہ لینے مزاق ایک طرف مجھے صحیح صحیح بتاؤ تم خوش ہو تمہیں کیا لگتا ہے اقصہ نے الٹا سوال کیا میرا جہاں تک خیال ہے پہلے والی سیچویشن بھی نہیں اگر تم خوش نہیں تو نا خوش بھی نہیں لگ رہی امرین کی بات تو وہ مسکرائی صحیح کہہ رہی ہو میری ایک ہاں سے میری ماں کے چہرے پر جو رونک ہے اس کے بعد مجھے افسوس نہیں رہا میں نے اپنی قسمت پر چھوڑ دیا ہے سب کچھ اور امی کی دعائیں شامل ہیں تو بس اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا اور سنا جس محبت سے تمہیں لے جا رہی ہے قسم سے مجھے تم پر رشک آتا ہے اور حارون بھائی کو دیکھ کر تو سارا افسوس بھی ختم ہو گیا کتنے شاندار پرسنیلٹی ہے ان کی بس میری دعا ہے کہ جس محبت کی تم حق دار ہو وہ تمہیں ضرور ملے اس کی دعا پر وہ مسکرہ دی اس نے ماضی کی راہ کو دل سے خرج کر خوش حال مستقبل کی دعا کرتے نکاح نامے پر سائن کیے لیکن جہاں نے پھر بھی کتنے آنسو اس کی آنکھ سے گرے سنا نے کسی قسم کے جہیز سے منع کر دیا لیکن روبینا بیگم نے پھر بھی اپنی توفیق کے مطابق کافی دیا وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لئے جمع کر رہی تھی امرین بار بار کہہ رہی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اس کا آئینہ دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اسے سٹیج پڑھ لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا وہ بلکل ساکت تھی ماں کے گلے لگتے اس کا سکتہ ٹوٹ گیا گھر پہنچتے ہی مطلیف رسموں سے اس کا استقبال ہوا ہر رسم میں اس کے لئے چاہت تھی کچھ دیر فوٹو شوٹ ہوا پھر سنائی سے کمرے میں چھوڑ آئیں گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان موجود تھے وہ حارون کو ڈھونٹی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں ہمیرا رمشا کی آیا کھانا کھا رہی تھی تم یہاں ہو رمشا کے پاس کون ہے رمشا کے سلسلے میں لا پروہی پڑی سے گصہ آیا جی وہ حارون بھائی ہیں رمشا کے ساتھ یہ سن کر ان کے آساب تنگے دروازہ کھولتے ان کی پہلی نظر حارون پر پڑی جو رمشا کو سینے پر لٹائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا حارون ان کی پکار پروازے طور پر گصہ جھلک رہا تھا حارون نے صرف آنکھیں کھولنے پر اقتفاہ کیا مجبورا انہیں خود بیٹ تک آنا پڑا حارون تم اسے نکاح کر کر لائے ہو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے حقوق ہیں تم پر اس کو یوں نظر انداز کر کہ تم اس کے اور اللہ دونوں کے گناہ گار بن رہے ہو اس لیے اپنی لیے نہ سہی رمشا کے لیے اس سے تعاون کرو تم اس کا خیال نہیں کروگے تو وہ کیسے رمشا کا خیال کرے گی اب کے بارے سے آنکھیں کھول کر سنہ کو دیکھا تم رمشا کی فکر نہ کرو میں اس کے ساتھ رہوں گی آج تمہارا اقصہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کل بے شک رمشا کو ساتھ سلا لینا سنہ نے سوئی ہوئی رمشا کو اس کی گوت سے لیا تو وہ چپ چاپ کھڑا ہوا رکو حارون وہ دروازے کے پاس پہنچا تھا جب سنہ کی آواز پر رکھا یہ اقصہ کو دے دینا اپنی طرف سے تو وہ سر ہلا کر نکل گیا جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹ پر سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی اس کے داخل ہونے پر بھی ساکت وجود میں حرکت نہ ہوئی اسلام علیکم اس کے سلام کا جواب نہ آیا تو وہ بیٹ کے قریب کھڑا سامنے دیوار کو دیکھتا سوچتا رہا کہ کیسے بات شروع کرے میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں مجھے غلط مس سمجھے گا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بات یہ نہیں کہ کمی آپ میں ہے بات صرف اتنی ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یہ شادی میں نے صرف سنہ اور خاص طور پر رمشا اپنے بیٹی کے لیے کی اب جب آپ میرے نکاح میں ہیں تو اس تھک سے آپ یہاں کی ہر چیز کی مالک ہیں آپ کو یہاں روک ٹوک نہیں آپ کو یہاں رمشا کے لیے لائے گیا ہے اگر رمشا کو صحیح معنوں میں آپ پیار دیں گی تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا اور جہاں تک بات میری ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں بات کے اقتدام پر جب وہ سلسل خاموشی چاہی رہی تو اس نے نظرے گھما کردائیں جانب دیکھا وہ اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات تو دور اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا اس نے ایک پل اس کے بولنے کے انتظار کیا لیکن جب دوسری طرف سے رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا کنگن کا باکس اس کے آگے رکھ دیا یہ آپ کے لیے رکھ کر وہ سیدھا ہوا ابھی مڑا ہی تھا جب اس نے اس کی آواز سنی مجھے چینج کرنا ہے ایسے لگا جیسے خاموشی میں سریلی گھنٹیاں بچ گئی ہوں ساتھ ہی چوریوں کی چھن چھن پورے کمرے میں گونجی اس نے مر کر دیکھا وہ بھاری دوپٹا اور لہنگا سنبھالتی بیٹ سے اتر رہی تھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا اسے مسلسل اپنے اس جانب دیکھتا پا کر اس نے سر جھکایا وہ شوم کی طرف اس رہے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ حبا کے سبق جھوکے کی طرح اس کے قریب سے گزری اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ حارون کی نظریں بھی اس پر تھیں جب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا تو وہ چونک کر ہوش میں آیا جب سنہ اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی تو اس کا دل آنے والے لمحوں کے خیال سے تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن ہز گزرتے پل کے ساتھ دھڑکن مدھم ہوتی گئی کتنے ہی پل گزر گئے اور دل جیسے دھڑک دھڑک کر تھک گیا پھر دروازہ کھلا تب جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی اس نے آکھ اسلام کیا لیکن وہ کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی اور پھر وہ بولتا کیا اور وہ سنتی رہی سب کو سن کر اسے جھڑکا لگنا چاہیے تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اس میں سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے وہ کہہ رہا تھا اسے شادی کی ضرورت نہیں تھی دوسرے معنیوں میں اسے اس کے ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ تو محبت کر چکا تھا جس سے اسے محبت تھی جب اس نے اسے نہیں اپنایا کسی کی ماں بنا کر لیا گیا تھا اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہی تھی وہ بس وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھی چاہتی تھی اس کے اٹھنے سے پہلی بار اس نے اسے دیکھا اور اس نے واضح طور پر اسے چونکتے دیکھا وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کے بتایا ہوئے دروازے کی طرف بھڑ گئی دروازہ بند کرتے اس کی پہلی نظر سامنے دوار گیر آئینے پر پڑی جہاں اس کا اکس واضح تھا وہ اسے اکس کے زیرے اثر چلتے ہوئی دوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی وہ اتنے خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود اس کے نظر نہیں ہٹ رہی تھی امرین نے اسے کہا تھا کہ اس پر بہت روپ آیا ہے لیکن اس نے خود کو دیکھا بھی نہیں لیکن اب وہ خود کو دیکھ کر چونک گئی اور اپنے چونکنے پر اسے کسی اور کا چونکنا بھی یاد آیا کیا اس کے چونکنے کی وجہ بھی میرا روپ تھا نہیں اس کا سر خود ہی نفی میں ہلا اس نے گہرا سانس لیا آج اگر باہر بیٹھے شخص کی جگہ خیزر ہوتا تو اس خیال کے آتے ہی جانے کہاں سے دو آنسو اس کے آنکھوں سے لڑک گئے امی بھابی اور بھائی نے سوچا محلوں میں راج کروں گی ہاں یہ گھر راج کرنے کا ہی تو ہے یہاں رہنا دنیا کی نعمت سے کم نہیں اور عام آدمی کے بس کی بات نہیں اس نے ارد گرد نظری گھما کر دیکھا لیکن اس محل کے اندر میں ایک ایسی شہزادی ہوں جس کے جسم میں دوسروں کی خواہشوں کی سوئیاں چبو دی گئی ہیں جسے اب کوئی شہزادہ آ کر نہیں نکال سکتا چاہت اور دل کا قبرستان ہے اور اب وہ صرف حکم کی گلام باہر نکلتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا اس کا خیال تھا وہ سو چکا ہوگا یا باہر چلا گیا ہوگا لیکن وہ تو اس کا منتظر تھا اس کو دیکھ کر وہ کھڑا ہوا میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں وہ اس سے پوچھ رہا تھا اس قصر نفی میں ہلا وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کے قریب آیا اب بیٹ پر آرام کریں اور سو جائیں اقصر نے صوفے کو دیکھ کر اس کا قد دیکھا اتنے لمبے قد کے ساتھ اس صوفے پر سمانا اس کے لئے آسان نہ تھا ویسے بھی بیٹ پر بھی اسے نیند کہاں آتی وہ بیٹ پر جانے کے بجائے صوفے کے قریب آئی اس کا قطیت بھرا انداز دیکھ کر وہ خاموشی سے بیٹ کی طرف چلا گیا اکلے ہیپل کمرہ اندھیرے میں جوب گیا اور کچھ دیر بعد کمرے میں نیلگوں روشنی پھیل گئی وہ آہستگی سے صوفے پر لیٹ گئی وہ جب بیٹ پر لیٹا تھا نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی یہ لڑکی جو اس کی بیوی کے روپ میں آج اس کے کمرے میں موجود تھی اس کی سوچ کے برعکس تھی اس کی اتنی بے مروتی پر بھی اس کی چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا تھا کیوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ بلکل بھی اس کے بارے میں سوچنے نہیں چاہتا تھا لیکن مسلسل اسے ہی سوچ رہا تھا دروازے پر شاید دستک ہوئی تھی جس نے اسے نیند سے بیدار کیا اس کی پہلی نظر بیٹ کی طرف گئی جہاں پر کوئی نہیں تھا اس نے بے دلی سے نظریں گھڑی کی طرف گھمائیں صبح کے نو بچ رہے تھے وہ یوں ہی لیٹے لیٹے کمرے کو دیکھنے لگی بہت خوبصورتی سے سجا کمرہ بھی اس میں کوئی احساس بیدار نہ کر سکا نظریں چھت پر جھولتے فانوس پر جا کر رکی پھر خود تھک کر وہ اٹھ گئی جو واش روم سے نکلی سنک کمرے کے وسط میں کھڑی تھی ان کی نظریں صوفے پر جمعی تھی جبکہ چہرے پر سوچوں کا جال تھا ان کی نظروں کے تاقب میں اقصہ نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں تکیا اور بڑی چادر تھی اس نے بے ساکتا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا آہٹ پر سنہ نے سامنے دیکھا اقصہ سے نظریں ملنے پر وہ مسکر آ دیں میں پہلے بھی آئی تھی شاید تم سو رہی تھی ناشتہ تیار ہے ادھر مقوالوں یا ڈرائنگ روم میں چلیں جیسا آپ کہیں بھئی میں کیا کہوں تم اس گھر کی مالکن ہو تم بتاؤ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی تو سنہ اس کے قریب آ گئی یہاں بیٹھو سنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوفر پر بٹھایا ویسے تو یہ پوچھنا اچھا نہیں لگتا یہ تمہاری پرسنل لائف ہے لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس معاملے میں اگر میں نے تم دونوں کے دماغ میں جو الجنے ہیں دور نہ کی تو سب ختم ہو جائے گا سنہ کی اتنی لمبی تمہید کا مقصد اسے سمجھ آ رہا تھا حارون نے کل تم سے کیا کہا اکسہ نے نظریں اٹھا کر سنہ کو دیکھا کچھ بھی نہیں جھوٹ مت بولو اکسہ وہ ٹپٹ کر بولیں تم شاید مجھے اپنی نند سمجھو لیکن میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں تمہارے بارے میں میں نے بہت سے دعوے کیے ہیں اور ان دعوے پر مجھے یقین ہیں اور وہ خود بھی جانتی تھی وہ یہاں صرف سنہ کی خواہش کی وجہ سے ہے بولو اکسہ سنہ نے پیار سے اس کا گال تھپت پایا تو آنکھوں پر چمی برف پیگھلنے لگی آنسو ایک کے بعد ایک نکلے انہوں نے کہا انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور سنہ کا دل چاہا حارون سامنے ہو تو ایک تھپٹ تو ضرور لگائے اس کے اتنا سمجھانے کے باوجود مرگے کی ایک وہی ٹانگ سنہ کو روتی ہوئی اکسہ پر بے تہاشا ترس آیا پھر بھی اکسہ نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی شکوا سنہ نے بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کیے پلیز اکسہ تم حارون کی باتوں کو دل پر مت لینا دراصل حارون کے ساتھ جو ہوا وہ اب تک صدمے میں ہیں حارون کے جس سے شادی ہوئی تھی اس نے حارون کے اعتماد کو دھوکہ دیا ترمشہ تین ماہ کی تھی جب وہ اسے گھر کے دروازے کے آگے لاوارسوں کی طرح چھوڑ گئی ہماری کام والی آئی تو اسے دیکھا کہ ایک بچہ باہر پڑا ہے وہ بچے کو اٹھا کر اندر آئی ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے ناز کا فون آ گیا کہ وہ اپنی نئی زندگی کا آگاز کرنا چاہتی ہے حارون کا بچہ اس کے لیے بوجھ ہے لہٰذا یہ بوجھ وہ خود اٹھائے ہمارے لیے وہ بوجھ نہیں تھی حارون کی تو وہ جان ہیں لیکن یہ خیال آج بھی لرزا جاتا ہے کہ اتنی سی جان خدا نہ خواستہ اگر باہر سے کوئی جانور اسے اٹھا لیتا تب سے حارون ایسا ہو گیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تم پسند نہیں تم تو اتنی پیاری ہو کہ کوئی بھی تم سے محبت کرنے لگے اور مجھے یقین ہے حارون بھی تم سے محبت کرنے لگے گا بس تمہیں تھوڑی محبت اور صبر سے کام لینا ہوگا میں جس اب تمہیں شادی سے پہلے بتانا چاہتی تھی لیکن حالات ایسے رہے کہ مجھے موقع نہ ملا وہ بہت حساس اور محبت کرنے والا ہے اسے جلد ہی تمہاری خوبیوں کا اندازہ ہوگا پھر دیکھنا وہ تمہیں اتنی محبت کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤگی تب ہی عریج بچی کو اٹھائے اندر داکل ہوئی رونے کی آواز پر دونوں نے چونگ کر دیکھا ماما دیکھیں ریمشا رو رہی ہے سنہ نے فوراں اسے گود میں لیا ریمشا میری جان وہ اسے سینے سے لگائے پچکارنے لگیں جبکہ عریج مسلسل اقصہ کو دیکھ رہی تھی اقصہ مسلسل اس کے دیکھنے پر مسکرائی اس کی مسکراہت پر جیسے اسے حوصلہ ملا ٹیچر اب آپ یہاں رہیں گی اس کی بات پر سنہ بھی مسکرائی بیٹا اب یہ آپ کی ٹیچر نہیں مامی ہیں ریمشا کی ماما ہیں کہنے کے ساتھ اس نے ریمشا کو اس کی طرح بڑھایا اور اس نے بڑی احتیاط سے اس نازک وجود کو اٹھا لیا اس قومل وجود کی مہنی صورت دیکھ کر اس نے بے ساکتا اس کا مو چمہ وہ تقریباً چھے ماہ کی صحت مند بچی تھی ارے اقصہ یہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے سنہ کی پرجوش آواز پر اس نے مسکرا کر سامنے دیکھا نظرے سامنے دروازے میں کھڑے حارون سے جان ٹک رہیں نہ جانے کیوں اس کی مسکراہت سکر گئی تھی مامو اسے دیکھ کر ریج بھاگتی اس سے لپٹ گئی تو اس نے اسے گوت میں اٹھایا آؤ حارون دیکھو ریمشا نے فوراً اپنی ماں کو پہچان لیا سنہ کا لہجہ خوشی کے ساتھ جتاتا ہوا بھی تھا حارون نے بگور اقصہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا لیکن وہ بلکل بھی اس کی طرح متوجہ نہیں تھی وہ بس ریمشا کو دیکھے جا رہی تھی جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی ولیمے کی تقریب فائیف سٹار ہوتل میں تھی وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب سے مل رہی تھی اس نے کئی لوگوں کو اپنی قسمت پر رشک کرتے سنا جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو حمد سے مقابلہ کریں یا خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑیں اس نے دوسرا راستہ اکتیار کیا سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا محبت اس کی قسمت میں نہیں تھی اس نے اس معاملے میں ہار مان لی تھی دنیا میں کتنے ہی لوگ تھے جو سمجھوتے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو چلو ایک وہ بھی سہی اس نے رمشاک کی پیدائش کی کہانی سنی اسے دیکھا تو اس کے دل میں خود با خود اس کے لئے محبت پیدا ہو گئی تھی ایک عورت چاہے ماں ہو یا نہ ہو اس کے اندر معامتہ تو اللہ نے شروع سے رکھی ہے اور پھر اسے تو بچے ویسے بھی اچھے لگتے تھے اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی رمشاک کی ستیلی ماں بن سکے گی کوئی ماں اتنے ظالم کیسے ہو سکتی ہے رمشا کے بارے میں سارے حالات سن کر امرین نے بے ساکتا کہا میں تو خود حیران ہوں تم رمشا کو دیکھو اتنی پیاری ہے کوئی گیر بی بے ساکتا اس کو پیار کرنے پر مجبور ہو جائے اور وہ تو پھر اس کی سگی ماں تھی ہم امرین پر سوچ انداز میں بولی اچھا یہ بتاؤ سنا جی نہیں رمشا کی ماں کے مطلق کوئی اور بات نہیں بتائی تم نے دیکھا اس عورت کو کیسی تھی نہیں بس اتنے ہی کہا کہ اس نے ہم سب کو دھوکا دیا اور جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو صرف وہاں ایک دن رہی ہوں بولیمے کے بعد میں ادھر آ گئی اور مسلسل پانچ دن سے یہی ہوں پانچ دن امرین نے پانچ دن کو لمبا کھینچا لگتا ہے یہ پانچ دن پانچ صدیوں کی طرح بھاری محسوس ہو رہے ہیں حارون بھائی زیادہ یاد آ رہے ہیں امرین کی کہنے پر ممسکرائی اپنا درد چھپا کر چہرے پر مسکراہت رکھنا شروع سے اس کی عادت تھی پھپو پھپو ساریم نے تیسی دفعہ اندر جھانگ کر اس کے ہونے کی تستیق کی اس کی حرکت پر وہ بے ساکتہ مسکرائی ساریم ادھر آو اسے پکارنے پر وہ بھاگ گیا حارون بھائی کا فون آیا نہیں کیوں کیوں کیا بس نہیں آیا تب ہی موبائل بجا سنہ کا فون تھا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ واپسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی جیسے آپ کہیں لڑکی ایک تو تم تابے دار بہت ہو دوسری طرف سے سنہ کی مسکراتی آواز پر وہ مسکرائی ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں باجی رمشہ کیسی ہے ٹھیک ہے تمہیں یاد کر رہی ہے حارون کا نہیں پوچھو گی وہ سب سے زیادہ تمہیں مس کر رہا ہے دوسری طرف سے آتی آواز میں شرارت صاف تھی ان کا کیا حال ہے اتنا اچھا نہیں تم خود آ کر دیکھ لو اب کیس نے کوئی جواب نہیں دیا چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے سنہ نے بھی کچھ سوچ کر فون بند کر دیا گھر میں سب حارون کے منتظر تھے لیکن جب صرف درائیور آیا تو گھر والوں کے ساتھ اسے بھی برا لگا لیکن جلد ہی اس نے خود پر کابو پایا سب سے پہلی نظر گھر پہنچ کر اس کی حارون پر پڑی جو رمشہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا اس نے سب سے پہلے سنہ کو دیکھا وہ مسکراتی ہوئی اٹھے اور گلے لگایا سوری اقصہ مہمان آ گئے تھے اس لیے میں نہ آ سکی کوئی بات نہیں وہ مسکرات کر بولی ابھی میں فون نہ کرتی تو تمہیں تو آنا ہی نہیں تھا سنہ نے الگ ہوتے شکوا کیا تمہاری بیٹی تمہیں میس کر رہی تھی پتہ ہے سنہ کے کہنے پر اس کے نظر رمشہ تک گئی جو باپ کی کمیز کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی رمشہ سے نظر حارون کے چہرے تک گئیں اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا شادی کے دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس کے اور حارون کے درمیان اجنبیت تھی اس گھر میں صرف سنہ کا کردار ایسا تھا جس نے دونوں کو ساتھ باندھ رکھا تھا ہاں البتہ رمشہ کے ساتھ وہ مانوس ہو گئی جب حارون آفیس چلے جاتے وہ اور سنہ رمشہ کے ساتھ خوش رہتی لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی کیا ہوا سنہ نے حیرہ سے اس کی احران پریشان شکل دیکھی آپ جا رہی ہیں جانا تو ہے نہ مجھے جہاں رہتے ایک ماں سے زیادہ ہو گیا یوسف مو سے کچھ نہ کہیں لیکن انہیں گصہ تو آتا ہوگا اور عریج کی پڑھائی ڈسٹرپ ہو رہی ہے پہلے مجھے ہر وقت حارون اور حرمشہ کی فکر رہتی تھی لیکن اب تم ہو تو مجھے سکون ہے لیکن باجی میں اکیلی گبرہت کے مارے اس سے بولا نہیں گیا سنہ نے بے سکتہ اسے ساتھ لگایا پگلی ہو تم اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے یہیں ہوں روز جکر لگاؤں گی فون بھی کروں گی لیکن ابھی تو مجھے اسلام آباد جانا ہے یوسف کی بہن مسکت سے آئی ہے اس لئے جانا ضروری ہے ورنہ نہ جاتی اور تم در کیوں رہی ہو حارون ابھی بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں باجی ایسی بات نہیں میرا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے مجھے پتہ ہے تمہیں کیا پریشانی ہے دراصل نے گھر میں نئی روٹین کو سمجھنا ہر لڑکی کے لئے مشکل ہوتا ہے اگر میں مزید یہاں رہی تو تم بالکل کام سے جاؤ گی کہہ کر وہ دوبارہ چولے کی طرح متوجہ ہوئیں چاہوں وہ حارون کی فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی تمہیں شاید کچن میں تھوڑا وقت دینا پڑے دراصل کک چھٹی پر ہے عارضی طور پر ایک عورت رکھی ہے لیکن حارون اس کا پکایا کھانا پسند نہیں کرتا وہ سر جھکائے سن رہی تھی سنہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اکسا پلیز یہ پریشانی ختم کرو اور جب میں آؤں تو تم بالکل گھر کی مالکن کے روپ میں نظر آؤ ایک بہن ہونے کے راتے میں تمہیں یہ نصیحت کر رہی ہوں تم حارون کی طرح پیش قدمی کا انتظار نہ کرو بلکہ خود باتیں کر کے فریکنس پیدا کرنے کی کوسش کرو سنہ کے گال تھپ تھپانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی سنہ کے ہوتے اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ گھر میں کتنا کام ہیں اب بھی اسے صرف نگرانی کرنی تھی کھانا پکانے والی کھانا پکا چکی تھی صفائی والی صفائی کر چکی تھی بس یہ کہ ہمیرا ریمشا کی آیا چھٹی پر چلی گئی ریمشا کو نہلانے کے بعد اس نے دودھ دیا اس کو سلاتے سلاتے خود بھی اس کی آنکھ لگ گئی پاس رکھے موبائل پر بیل ہوئی تو وہ ہر بڑا کر اٹھے نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اسلام علیکم اس کے سلام کے جواب میں حارون کی آواز آئی میں کب سے فون کر رہا تھا کہاں وہ حیران ہوئی فون تو پاس ہی تھا لینڈ لائن پر اور سب کہاں ہیں رشیدہ اپنے کوارٹر میں گئی ہے اور ہمیرا کی امی کی طبیت خراب تھی وہ گاؤں چلی گئی وات کس سے پوچھ کر دوسری طرف سے گسیلی آواز آئی سوری وہ پریشان تھی تو میں نے وہ پریشانی سے ہون چھپانے لگی رمشا کہاں ہے وہ سو رہی ہے اس کی مسلسل گل سیلے انداز پر اس کی آواز رون گئی حد ہوتی ہے لا پرواہی کی پتہ نہیں اس نے کسے کہا تھا ساتھ ہی فون کھڑ سے بند ہو گیا شادی کے دو ماہ کے عرصے میں اس نے پہلی بار حارون کو گسے میں بولتے سنا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے گلتی کہاں ہوئی ساری نیند بھک سے اڑ گئی اس کے نظریں گہری نیند میں سوئی رمشا پر تھی اور پھر وہ اٹھ کر باہر آ گئی وہ اپنے لئے چائے بنا رہی تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز آئی اس نے حیران ہو کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں چار بج رہے تھے وہ کپ لے کر باہر آئی تو حارون کو گیر متوقع طور پر دیکھ کر گھبرا گئی رمشا سو رہی ہے وہ تیزی سے رمشا کے کمرے کی طرف بڑھا جبکہ وہ ابھی تک کپ ہاتھ میں لئے ساکت تھی لا پرواہی کی حد ہوتی ہے ہمیرا کوئی چھٹی دینے سے پہلے آپ کو کم از کم مجھے پوچھنا چاہیے تھا یا آپ نے ضرورت نہیں محسوس کی وہ اس پر برس رہا تھا اب کون رمشا کی کیار کرے گا ہر وقت مجھے اس کی فکر لگی رہے گی میں آفیس دیکھوں یا گھر بولے آنسو اپلکوں کی بار پھلانگ کر گالوں پر فیسل گئے اس کے مسلسل خاموشی پر وہ چھڑ گیا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ انچا کیا تو اگلے پر دھک سے رہ گیا اس کا چہرہ آنسویں سے بھیگا تھا کچھ دیر وہ کمرے میں بیچانی سے ٹھالتا رہا اسے خود بھی حساس تھا کہ اس طرح غصے سے بول کر اس نے غلط کیا لیکن وہ بھی کیا کرتا سارا دن اسے رمشا کا خیال ستاتا رہا آج پہلے دن وہ رمشا کو سنا کے بغیر اکیرے چھوڑ آیا تھا اور فون کرنے پر جب پتا چلا کہ ہمیرہ چلی گئی تو اس کی فکر دو چند ہو گئی اس نے سوچا تھا وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا لیکن نہ صرف وہ سوچ رہا تھا بلکہ اس کے لیے پریشان بھی تھا شاید اس لیے کہ وہ بہت مختلف لڑکی تھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی ییس رشیدہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا صاحب جی کھانا تیار ہے ہم بیگم صاحبہ کو بلا لو جی وہ فریش ہو کر درائنگ روم میں آیا تو اکسہ وہاں پر نہیں تھی وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا تب رشیدہ رمشا کو اٹھائے آئی صاحب بی بی کہہ رہی ہیں انہیں بھوک نہیں ٹھیک ہے اس نے گہرا سانس لے کر پلیٹ اپنی طرف کھسکائی رمشا کو کیوں لے آئی ہو وہ بی بی کہہ رہی ہیں رمشا بی بی کافی دیر سے اندر ہیں اسے باہر کی سیر کرواؤں میں ذرا لون کا چکر لگوا لاتی ہوں اس نے سر ہلا کر سالن پلیٹ میں ڈالا مگر وہ ایک سے زیادہ نوالہ نہ کھا سکا کتنی دیرے سے بیٹھا رہا پھر اٹھ گیا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچنے لگا دستک دے یا نہیں پھر کچھ سوچ کر اس نے بے حد آہستگی سے دروازہ کھولا وہ بیٹھ پر آڑی ترچی لیٹی تھی کھلے بال تھوڑے کمر پر اور کچھ بستر پر بکھ رہے تھے حارون نے کھنکار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر وہاں متلک اثر نہ ہوا وہ چند قدموں کا فاصلہ تیہ کر کر آیا اکسا اس کے پکارنے پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں مزید کھل گئیں اس کے وہاں ہونے کا یقین آتے ہی اس کا چہرہ بے ساکتہ سرک ہوا آپ کھانا نہیں کھا رہی حارون کے پوچھنے پر وہ کھڑی ہو گئی اور بالکل گہر ارادی طور پر اس نے اپنے بالوں کو سینے پر گرائیا اس کے اس حرکت پر حارون کے چہرے پر آنے والی مسکرہت بڑی بے ساکتہ تھی مجھے بھوک نہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں رشیدہ بتا رہی تھی آپ نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا اسے حارون کے سامنے یوں کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا وہ بے چینی سے انہیں چٹکھانے لگیں اگر آپ میری شام والی باتوں سے نراز ہیں تو آئیم سوری میں واقعی روٹ ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرا غصہ خود پر نکالیں مجھ پر غصہ ہے تو مجھ پر نکالیں اقصہ نے بے ساکتہ اس کی طرف دیکھا جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا آپ چلیں میں آتی ہوں کہتے ساتھ ہی وہ جھپاک سے واشوم میں داخل ہوئی حارون کی مسکرہت مزید گہری ہوئی آج اسے لگا تھا کہ کتنے عرصے بعد وہ دل سے مسکر آیا ہے ریمشا کو سینے پر لٹائی اس کی پشت کو تھپت پاتے وہ پر سوچ انداز میں چھت کو دیکھ رہی تھی یا اللہ ہم لڑکیوں کا دل اتنا نرم کیوں ہوتا ہے ذرا سے التفات پر ہم بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتی تھی کہ جس سے اسے محبت ہوئی تھی وہ اس سے محبت نہیں کرتا لیکن دل پر کس کا زور چلتا ہے لیکن اس کا دل حساس ہے اس نے اسے اندر تک شاند کر دیا کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی پرواہ کرے آپ کے بغیر کھانا نہ کھا سکے کہیں حارون کو بھی مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی اس خیال نے ہی اس کے جہرے پر مسکرہت سجا دی اس نے کتنی دفعہ اسے خود کو دیکھتے پایا تھا اس کے دیکھنے پر بعض دفعہ وہ نظریں چھرا لیتا اور بعض دفعہ دیکھتا رہتا یہاں تک کہ اسے نظریں چھرانا پڑتی پر اسے آنکھوں کہ یہ آنکھ مچولی اچھی لگتی اگر ان میں میاں بیوی بالی بے تکلفوی نہیں تھی تو پہلے دن والی اجنبیت بھی نہ تھی وہ لوگ اب ایک دوسرے سے بات کر لیتے لیکن رمشا کے معاملے میں شاید وہ ابھی تکمہ ہوتا تھا اس نے اکثر اسے خود پر نظر رکھتے دیکھا جب وہ اور رمشا اکیلے ہوتے لیکن اس کا دل تو صاف تھا اگرچہ وہ حارون کے حوالے سے اس گھر میں آئی لیکن حارون سے پہلے اس نے رمشا کو دل سے قبول کیا دلوں کے بہت اللہ جانتا ہے اس کی نیت صاف تھی اس لئے اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے اکسہ چمچہ اس کے مو کے پاس لے کر جاتی وہ دونوں ہاتھ مار کر اسے گرانے کی کوشش کرتی وہ فوراں پیچھے کر لیتی اور یوں رمشا کھل کھلا کر ہنس پڑتی وہ کھانا کم اور کھیل زیادہ رہی تھی اکسہ نے باول اٹھا کر سائٹ پر رکھ دیا اور یوں رمشا کو صوفے سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا شیطانی ماما سے شیطانی وہ سے گد گدانے لگی تو وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی اس کے ساتھ وہ بھی ہنس رہی تھی اور وہ جو آفیس کے لئے تیار ہو کر نکل رہا تھا ہنسی کی آواز سن کر رک گیا اس نے اندر جھانکا سامنے کا منظر کتنا خوبصورت اور برپور تھا وہ بے اکتیار مسکر آیا گوڈ مارننگ حرون کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا گوڈ مارننگ جواب دیکھ کر وہ رمشا کو گود میں اٹھا کر کھڑی ہوئی اس نے قریب آ کر رمشا کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا مائی لیٹل انجل پاپا آفیس جا رہے ہیں پاپا کو بائے نہیں بولنا وہ اس کا موں چھوم رہا تھا رمشا نے رونا بند کر دیا وہ اکسا کی طرف بازو پھیلا کر اسے گود میں اٹھانے کو کہہ رہی تھی حرون نے حیرت سے رمشا کو دیکھا اور پھر اکسا کو کوئی تو جادو ہے تم میں وہ ہلکے سے گن گنایا اکسا نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا ناشتہ لگ کیا ٹائم نہیں ہے ابھی حرون کہہ کر حرون نے گھڑی کو دیکھ کر کہا آج آفیس میں بہت ضروری میٹنگ ہے ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے تم رمشا کا خیال رکھنا اور کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کرنا وہ اسے تاقید کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اسے رمشا کی فکر ہے سنیں اور تین ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے اسے خود مخاطب کیا اس کا حیران ہونا لازمی عمر تھا میں جانتی ہوں آپ رمشا کی حوالے سے ایزی فیل نہیں کرتے لیکن اتنے دنوں میں آپ کو میرے بارے میں کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا آپ شاید مجھے رمشا کی ماں نہیں سمجھتے لیکن میں رمشا کو اپنی بیٹی مانتی ہوں آپ رمشا کے لیے ہمیرہ پر جو ایک گیر عورت ہے اعتبار کرتے ہیں تو میں کیا اس قدر بے اعتبار ہوں کہ آپ کو بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں رمشا کا خیال رکھوں اسے کتنے دنوں کا گسہ تھا جو آج اس نے ظاہر کیا حارون کتنی دیری سے دیکھتا رہا جو اسے نہیں بلکہ اس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہت تھی جسے اگر اقصہ دیکھ لیتی تو سارے شکویں بھول جاتی سوری میں نے ایک پر پھر آپ کو ہرٹ کر دیا بلیو می میرا یہ مطلب نہیں تھا میری کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے رمشا تو آپ کو ماما مانتی ہے چلو باقی لڑائی آ کر کر لیں گے حارون کے کہنے پر اس کی ہنسی نکل گئی وہ ایک تم پلٹا تو اس نے فوراں مسکراہت کو سمیٹا رات کو سنہ کا فون آیا تھا آپ سے بات کرنا چاہتی تھی میں نے کہا آپ سو رہی ہیں اب ان سے بات کر لینا اوکے بھائی وہ کہہ کر باہر نکل گیا تو اس نے بڑے زور سے رمشا کا مو چمہ اتنے گرم جوشی پر وہ گھبرا کر رونے لگی تو اس نے دوبارہ اسے گدگنانا شروع کیا ناشتہ کس نے بنایا ہے حارون نے پہلا نوالا کھاتے سوال کیا کیا ہوا اچھا نہیں بنا اس نے پریشانی سے حارون کو دیکھا بنایا کس نے ہے سوال دہر آیا گیا میں نے اسے سر جھکا کر کہا جیسے گلتی سرزد کی ہو بہت اچھا بنا ہے کافی دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھایا حارون کے کہنے پر اس نے کب سے روکی ہوئی سانس کھاریچ کی حارون نے شرارت سے اسے دیکھا آپ کیا سمجھی تھی یہی جو آپ نے کہا اس کے جلے ہوئے انداز پر وہ کہہ کا لگا کر ہسا کیا خیال ہے کھانے کے بعد ووک پر چلیں لیکن رمشا اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں موسم بھی چینج ہو رہا ہے تھنڈ نہ لگ جائے اس کے لہجے میں ماؤں والی تشویش تھی جسے حارون نے محسوس کیا کچھ نہیں ہوتا ہم دونوں ساتھ ہیں نا اس نے پانی پیتے بات ختم کی اکسہ نے کن اکیوں سے اپنے ساتھ چلتے حارون کو دیکھا جو رمشا کو ساتھ لگا ہے اس کی زبان میں باتیں کر رہا تھا جب وہ دیکھ رہی تھی تب ہی اس نے بھی اکسہ کی طرف دیکھا نظریں ملنے پر اس نے فوراں نظریں گھومائی جبکہ وہ مسکرا دیا سنا سے بات ہوئی تھی جی وہ کہہ رہی تھی جلدی آئیں گی اس نے بغیر ان کے بغیر اداس ہو گئی ہو جی وہ مسکرا کر بولی ہم سے تو اچھی وہی ہیں وہ زیرے لب بولا جی اس ناسم جی سے نے دیکھا وہ کچھ نہیں کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان خاموشی رہی آپ کی میٹنگ کیسی رہی اچھی رہی تمہاری وجہ سے میری وجہ سے اس نے حیرت سے انگلی سینے پر رکھی ارے بابا تم نے ڈانٹ کر مجھے بھیجا تھا اس لیے میں نے دل لگا کر کام کیا رمشا کے بارے میں بلکل نہیں سوچا کیونکہ اس کی ماما اس کے پاس تھی بچ رمشا کی باما کے بارے میں سوچتا رہا ہاؤ کیوٹ شی اس اس کے کہنے پر اس کا چہرہ لال ہوا بلکل اچانک حارون نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک کرنٹ سا تھا جو اس کے جسم میں دور گیا تب ہی رمشا زور سے خانسی اور وہ دونوں جو ایک دوسرے میں گم تھے وہ چونگ گئے رمشا کے رونے سے وہ دونوں گھبرا گئے گھر آنے تک وہ دوبارہ سو چکی تھی رمشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اقصہ نے حارون سے کہا جو رمشا کو دیکھ رہا تھا اقصہ کے کہنے پر اس نے گھری کی طرف دیکھا جہاں رات کا ڈیر بچ رہا تھا اس نے جھک کر رمشا کا ماتھا چھوا ابھی تو ٹھیک ہے لیکن کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا تھا وہ پریشانی سے بولا وہ کیا کہتی وہ خود اس کی اچانک خراب ہونے والی طبیعت سے پریشان تھی آپ سو جائیں آپ کو صبح آفیس جانا ہے میں رمشا کے پاس ہوں اس کی صورت کھا کے دیکھ کر اسے کہنا پڑا میں ٹھیک ہوں اور رمشا بھی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے تم بھی سو جاؤ بلکہ ایسا کرو رمشا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان جملوں کے کئی مطلب نکالتی لیکن اس وقت وہ بے حد پریشان تھی نہیں رات کو وہ کئی دفعہ اٹھے گی آپ ڈسٹرب ہوں گے آپ جائیں میں ہوں رمشا کے پاس ٹھیک ہے لیکن تم سو جاؤ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی کچھ ہی عرصے میں وہ اسے کتنی عزیز ہو گئی تھی اسے لگتا تھا جیسے اسی نے اسے جنم دیا ہو اس نے اس نے رمشا کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے احساس کے تحت آنکھ کھلی اس کا ہاتھ بے ساکتا رمشا کی طرح بھڑا اس نے جلدی سے سائٹ ٹیبل کی لائٹ اون کی اس کے موہ سے چھیک نکلتے نکلتے رہ گئی رمشا کا جسم کام پرہا تھا جبکہ ہونٹ نیلے تھے اس نے رمشا کے ماتے اور جسم کو چھوا تو بلکل تھنڈا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے وہ ننگے پیر باہر کی طرح بھار گئی اس نے دستک دیے بغیر دھر سے دروازہ کھولا وہ جب بے خبر سو رہا تھا جھٹکے سے اٹھا اندھیرے میں بھی وہ اقصہ کو پہچان گیا حارون وہ رمشا اسے پتہ نہیں کیا ہو کیا ہے وہ اس کی طرح ننگے پاؤں بھاگا رمشا کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا میں گاڑی نکالتا ہوں تم رمشا کو لے آؤ جتنے دیر میں اس نے گاڑی نکالی وہ گیٹ لوگ کر کے رمشا کو لے آئی صبح کے پانچ بج رہے تھے سڑک پر ٹرافک برائے نام تھی وہ نے اسے آئی سی او میں شفٹ کیا ڈاکٹر کے بقول اسے نمونیا کا سیریس اٹیک ہوا تھا وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اس کی زندگی مانگ رہی تھی اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا حارون کتنی بات اس کے پاس آیا لیکن ہر بار اسے اللہ کے حضور دعا گو پایا وہ اس کے سچی مامتہ کا قائل ہو گیا اقصہ حارون نے اس کا کاندہ ہلایا تو اس سے بڑی مشکل سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں رمشا اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا وہ اب بہتر ہے اس نے بے ایک تیاراللہ کا شکر ادا کیا حارون اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تم تھوڑی دیر کے لیے گھر چلی جاؤ ہم رات سے ادھر ہیں اب دوپہر کے تین بچ رہے ہیں کتنے گھنٹے گزر گئے میں نے سنہ کو فون کر دیا ہے وہ راستے میں ہے کچھ دیر میں پہنچ جائیں گی ڈرائیور باہر ہے تم چلی جاؤ نہیں مجھے گھر سکون نہیں آئے گا زید مت کرو اکسا بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں تم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ سوئی ہو رمشا ٹھیک ہے اب اگر مگر نہیں اگر تم بیمار ہو جاؤ گی تو پھر میں کیا کروں گا میں تم دونوں کے بیگر نہیں رہ سکتا اکسا نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی اظہار محبت سنا بھی تو کب اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سیاں سو نکلے جنہیں حارون نے بڑے پیار سے سمیٹ کر اس کے ماتھے کو چھوما وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی اور اب کی بار حارون نے اسے اپنے حسار میں لیا تھا تمہاری بیٹی تو بہت بے وفا ہے میں کچھ دنوں کے لیے دور کیا گئی پھپو کو بھول گئی ماں کو چھوڑنے کو تیار نہیں سنا نے اس کے قریب بیٹھتے شکوا کیا تو وہ مسکرہ دیا کھانا کھایا اقصانے تھوڑا سا کھایا ہے کہہ رہی ہے بھوک نہیں آپ نے زبردستی کھلانا تھا اس نکل بھی ٹھیک سے نہیں کھایا سنا نے بگور حارون کو دیکھا میں سمجھی صرف رمشہ بدلی ہے یہاں تو موصوف بھی بدلے بدلے نظر آتے ہیں کیا مطلب حارون نے آئی بروچ کا کرینے دیکھا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں بھی پیار نظر آ رہا ہے تو کیا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ اچانک کیسے حارون نے گہرا سانس لیا یہ اچانک نہیں ہوا بس سمجھنے میں دیر لگی تم نے اقصہ کو اپنی فیلنگز بتائی ہیں یا ابھی بھی خود تک محدود ہیں نہیں میری حمد نہیں ہو رہی وہ خود سمجھ جائے گی بڑی بے بسی سے کہنے کے بعد اس نے لا پرواہی سے آخری جبلہ کہا یہ ٹھیک ہے تمہارے عمل سے اسے پتا تو چل جائے گا کہ تم اسے پسند کرتے ہو لیکن اظہار ضروری ہے تم نہیں جانتے اپنے شہر کے موں سے اپنے لیے محبت کا اظہار عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے تم اقصہ کے لیے جو سوچتے ہو اسے ضرور بتاؤ یقین جانو تم اگر اسے محبت دو گے تو وہ اس سے کئی زیادہ تمہیں دے گی سنہ کے کہنے پر وہ خاموش رہا لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے وہ کب سے ساریم اور ریمشاہ پر نظر رکھے ہوئے تھی ریمشاہ وہ اکر میں تھی اور ساریم جھولا دینے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ گرن نہ جائے ساریم بیٹا آرام سے بہنا گرن نہ جائے اقصہ جی امی تم خوش ہونا وہ جو باہر دیکھ رہی تھی اچانک چونک کر متوجہ ہوئی ایسا کیوں پوچھا آپ نے امی اپنے دل کی تسلی کے لیے اقصہ نے بیک تیارین کا ہاتھ تھاما ایک اعتراف کرنا ہے امی آپ سے شاید دوبارہ کبھی نہ کہہ سکوں جب آپ نے حارون کے ساتھ میری شادی تہہ کی تو میں خوش نہیں تھی آپ جانتی ہیں کیوں لیکن آپ کی رضا کو اللہ کی رضا جان کر میں نے حارون سے شادی کی اور یقین مانے امی میں اتنا خوش ہوں کہ اگر خیزر سے شادی کرتے تو بھی اتنے خوش نہ رہتی جو ایک ملال تھا وہ حارون کو پا کر ختم ہو گیا اور جانتی ہیں یہ سکون اور اتمنان میری زندگی میں کیوں ہے کیونکہ میں نے آپ کا کہنا مانا تھا وہ ہنسی تو ربینہ بیگم نے بے ساکتا اس کا ماں تھا چوما تم جو ہی صدا ہستی رہو تمہیں ہستا دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے وہ ان کے کاندے پر سر رکھ کر بولی امی رمشر کی شکل مجھ سے ملتی ہے اس نے اچانک سوال کیا تو ربینہ بیگم کی نظریں بے ساکتا سہن کی طرح کچھیں اور پھر مسکرہ دیں یہ سوال کیوں کیا تم نے عمرین کہہ رہی تھی یہ بالکل تمہاری طرح ہے ظاہر ہے تمہاری بیٹی جو ہے وہ تو ہے ان کے کہنے پر وہ کھل کھلا کرنس پڑی ساریم کی شور مچانے پر وہ سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا تب ہی حارون کو آتا دیکھ کر جھٹکے سے سیدھی ہوئی وہ سلام کرتا سیدھا اندر آیا اور پیار لینے کے لئے ربینہ بیگم کی طرف جھکا جیتے رہو صدا خوش رہو اچانک اس قیامت نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیا جبکہ وہ حیران بھی تھی اس نے اپنے آنے کے اطلاع نہیں دی انہیں بھٹھا کر ربینہ بیگم سیمہ کو حارون قیامت کا بتانے گئیں تم اتنی حیران کی ہو حیرون نے مسکرہت ہونٹوں میں دوباتے پوچھا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ آ رہے ہیں کیوں میں بغیر اطلاع نہیں آ سکتا نہیں ایسی بات نہیں وہ گڑھ بڑھا کر بولی رمشا تو جہاں خوش لگ رہی ہے ہم سارین کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچے خوش رہتے ہیں وہ رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی جو حارون باغور اسے دیکھ رہا تھا اچھا اس کی اچھا پرقصہ نیزے گھما کر اسے دیکھا کیوں میں نے گلت کہا اسے یوں ہی دیکھتا پا کر اسے لگا شاید اس نے گلت کہا نہیں بلکل ٹھیک کہا میں سوچ رہا ہوں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا اقصہ نہ سمجھے اسے سے دیکھنے لگی میں سمجھی نہیں میں سمجھاؤں گا لیکن گھر جا کر میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں کیا وہ اس کے بعد سن کر چیکھ اٹھی میں آپ سے پوچھ کر آئی تھی کہ میں امی کے پاس دو یا تین دن رہوں گی یہ کہتے ہوئے وہ رو دینے کو تھی حارون نے جیسے اس کی کیفیت کا مزہ لیا بس اپنی فکر ہے پہلے بھی تو آپ اکیلے رہتے تھے وہ نروٹھے لہجے میں بولی پہلے کی بات اور تھی اب مجھ سے تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی نبیل اور سائمہ اندر آئے تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی بھابی کھانے کا بہت شکریہ حارون کے شکریہ ادا کرنے پر سائمہ بھابی بے حد خوش ہوئی ویسے بھی اتنا پور تکلیف کھانا بنانے پر ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جاتا وہ کم ہوتا اچھا آنٹی اب اجازت دیں چلیں اس نے اکسہ کو کہا جو رمشہ کو گود میں لیے مو پھولائے بیٹھی تھی روبینہ نے ایک نظر اکسہ کے چہرے کو دیکھا وہ جانتی تھی وہ رہنے کے ارادے سیائی تھی اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اکسہ کچھ دن رہے لیکن داماد کی اتنی چاہا کو نظر انداز وہ نہ کر سکی اکسہ بیٹا اٹھو ان کی آواز کے ساتھ آنکھوں میں بھی تنبی تھی وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی کاری میں بیٹھنے تک اس کا موٹ آف تھا حارون نے مسکراتے ہوئے دو دفعہ اس کی طرف دیکھا لیکن اس نے جو گردن سیدھی کر رکھی تھی وہ موڑی نہیں حارون نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک پل کے لیے اسے جھٹکا لگا لیکن دوسرے پل اس نے ہاتھ کیچ لیا کچھ دیر بعد پھر اس کا ہاتھ حارون کی گریفت میں تھا لیکن اس بار اس کی گریفت سکت تھی وہ ہاتھ نہیں چھڑوا سکی تو اس نے اپنی کوشش ترک کر دی اب اس کا ہاتھ گیر پر تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر حارون کا ہاتھ حارون نے بات کوئی نہیں کی وہ جتنا گسے میں تھی وہ اتنا ہی مسکرات رہا تھا سارے دن کی کھیلتی رمشا بھی تھک کر اس کی گود میں سو گئی تھی گھر آنے پر وہ تیزی سے گھاڑی سے اتری رمشا کو لٹا کر وہ خود بات لینے چڑی گئی جب وہ باہر نکلی رمشا بیٹ پر نہیں تھی وہ دھک سے رہ گئی لاؤنج میں آئی ساری لائٹیں آف تھی وہ مزید پریشان ہو گئی حارون کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر ہینڈل گھما کر اندر آئی کمرے میں ایک کارٹ کا اضافہ ہو چکا تھا اور رمشا بڑے مزے سے اس میں سو رہی تھی اس نے گہرا سانس لیا تب ہی اس کی نظر حارون پر پڑی جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا رمشا کو آپ یہاں لے کر آئے ہیں اس کے پاس پوچھنے پر حارون نے اس بات میں سر ہلایا آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے اب اتنی سی بچی کہیں چل کر جا تو نہیں سکتی کہاں جا رہی ہو وہ موڑی تو حارون نے پوچھا اپنے کمرے میں اس نے حیران ہو کر بتایا میرے خیال میں تمہارا کمرہ یہ ہے اب کے باہر حیرت کے امارے وہ پوری کی پوری مڑ گئی تب تک وہ اس کے قریب آ چکا تھا تم رمشا کی وجہ سے اس کمرے میں سوتی تھی اب تو رمشا یہاں ہے وہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی حارون کو بے ساکتہ اس پر پیار آیا اس نے ہاتھ اس کے کمرے میں ڈال کر اسے خود سے قریب کیا اسے بیٹ پر بچھا کر وہ بھی اس کے سامنے بیٹ گیا میں کئی دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہن نہیں سکا لیکن اپنی زندگی کا آگاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لئے بد گمانی نہ ہو تم جانتی ہو میں زندگی کے جس تلک تجربے سے گزرا اس سے مجھے شادی سے بدزن کر دیا سنہ کے مجبور کرنے پر میں نے شادی تو کر لی لیکن تمہارے قریب نہ ہو سکا میں نے پہلی بار تمہیں دلہن بنے دیکھا تو مجھے تم بہت اچھی لگی پھر تمہارا محبت کرنے والی عورت کا روپ دیکھ کر میرے دل میں تمہارے لئے محبت پیدا ہو گئی میں آج پہلی اور آخری بار تم سے ناز کا ذکر کر رہا ہوں آئندہ اس کا نام ہمارے درمیان نہیں آئے گا وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور میں انٹرسٹیڈ تھی یہ مجھے بہت بعد میں پتا چلا شادی کے پانچ ماہ بعد ہماری شادی ختم ہو گئی ریمشا کے بارے میں مجھے تب پتا چلا جب وہ اسے باہر چھوڑ کر چلی گئی اور کتنی دیر میں حیرت میں رہا کوئی ماہ ایسا بھی کر سکتی ہے تو تم خود سوچو ایک سگی ماہ ایسا کر سکتی ہے تو تم ستیلی بن کر آ رہی تھی اور ستیلی ماہ کا جو امیج صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہی سب لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی موجود ہے حالانکہ سنا تمہاری تعریف کرتی تھی لیکن میرا دل مطمئن نہ تھا وہ تمہاری گرویدہ تھی آج میں سچ مجھ تمہارا عاشق ہو گیا تمہارا ظاہر جتنا خوبصورت ہے باطن اس سے زیادہ خوبصورت اور اقصہ کو لگا کہ اس کی زندگی کی ساری تکلیفیں اور دکھ ایک لمحے کے لیے خوشی کیا گے ہار گئے وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی حارون نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا میں جانتا ہوں اقصہ میں نے تمہیں تکلیف دی لیکن اب میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے معاف کر دو ویسے میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے حارون نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کیا پیار کرتی ہو مجھ سے وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا اور وہ سر ہلا کر مسکرا دی اور سر ایک بار پھر حارون کے سینے پر رکھ دیا رمشا بچوں میں کافی خوش رہتی ہے کیا خیال ہے اس کا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہونا چاہیے اکسہ کا چہرہ ایک دم سرک ہوا حارون کیا خیال ہے وہ شرارہ سیس پر جھکا مجھے نہیں پتا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بولی تو وہ کہہ کا لگا کر ہنس پڑا اور کچھ دیر بعد وہ بھی اس کے ساتھ ہنس رہی تھی سو لیسنے موسم چینج ہو رہا ہے نا تو گلم تھوڑا ٹھیک نہیں چل رہا بھر بھی مجھے دعاوں میں ضرور ضرور شامل رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ